موسیقی کل ہم نے صرف یہ کہا تھا اس انپپولر اکیوٹ اکیڈمی میں کہ جناب میٹا فیزیکل پوئٹ کو اس نے بیان کیا کہ میٹا فیزیکل ترم کیا ہے اس دسکشن ہی یہاں سے شروع کرتا ہے کہ یہ جو ترم ہے یہ جو ترم ہے یہ بطور ابیوز جو ہے سٹارٹ کی گئی تھی ابیوز کیا گیا تھا میٹا فیزیکل ترم کو اس کی ریزنز کیا تھی اس کی ریزنز یہ تھی کہ انہوں نے ڈوائیڈنز کی تھی اورنمنٹل ڈکشن سے اس ترم کو ابیوز کیا تھا اس ترم کو ابیوز کرنے کے لیے ڈرائیڈ کیا گیا تھا کوائن کیا گیا تھا پوئٹس کو ڈن اور اس کے جو کانٹیمپریریز تھے یعنی کہ 18 سینچوری کے جو پوئٹس تھے جن میں کولے ہے کرومویل ہے یہ خود ہے یعنی کہ جان ڈن ہے لیکن جان ڈن چونکہ میٹا فیزیکل کے کینن ہے تو لہذا ٹی آس ایلٹ نے بھی اسی کی اوپر ایمفیسز رکھا ہے وہ نمائندہ ریپرزنٹیٹیو پوئٹ ہے اس پورے گروپ کا اور پھر وہ یہ بھی اس کے اندر آگے بات کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو ترم کو اچھا کیوں کہا گیا تھا یعنی کہ جانسن اور ڈرائیڈن یہ جو دو لوگ جو ان کو میٹا فیزیکل مانتے تھے کچھ ان کو سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے مانتے تھے کچھ ان کو سٹائل کے حوالے سے مانتے تھے کہ یہ میٹا فیزیکل ہے کیوں؟ کیوں کہ انہوں نے ڈوائیڈنس کی انہوں نے ڈیورج کیا خود کو کہاں سے اورنامنٹل ڈکشن سے اور میٹھیکل سبجیکٹ میٹر سے ٹھیک ہے؟ میٹا فیزیکل پوئٹس نے جان ڈان اور اس کے کانٹیمپریس جو تھے انہوں نے اورنامنٹل ڈکشن کے جگہ کلوکیل لینگویج کا استعمال کیا وہ لینگویج پہلے کے یہ شرط تھی کہ جو آپ امیجری لے کے آئیں گے وہ ورڈ آف نیچر سے لے کے آئیں گے یا میٹھیکل ریفرسن سے ہوں گے اس کے اندر انہوں نے کلوکیل چیزیں بھی استعمال کی جیسے میں نے کل بتایا ہے کمپس ورڈ آف جیومیٹری سے ہے ٹی ہر ورڈ آف ایموشن سے ہے لاو ورڈ آف ایموشن سے ہے سپائیڈر ورڈ آف زولوجی سے ہے اس طرح کی انہوں نے امیجری لے کے آئے تھے اس لئے اس کو کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی واضح کا اصول نہیں ہے کہ کس طرح ہم اس گروپ کو میٹا فیزکل مان لیں اور اگر اس کی وجوہات صرف ایمیجری ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ وہ تو خود بھی ان کے اندر موجود ہیں کونسیٹ کا لفظ استعمال کرتا ہے وہ کونسیٹ کا مطلب لفظ استعمال کرتا ہے وہ کہ اگر اس کی وجوہات کونسیٹ ہے یعنی کہ ایک فار فیچڈ ایمیجری ہے فار فیچڈ سیملی ان میٹا فرز ہیں کونسیٹ سمجھتے ہیں کونسیٹ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کونسیٹ جوٹ بھی کوئی اگر نہیں آتا تو اوپن لکھیں گے نہیں آتا کیا ہوتا ہے اگر آپ کو اپنی پھائی کریں آپ کریں بھائی صاحب الیبریٹ کریں نا کس طرح وہ کونسیٹ ہے وہ امیج کیوں نہیں ہے وہ امیجیزم بھی بنتا ہے امیج کیوں نہیں ہے اونیویل ہے نا مثلاً دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اس کے روح غلاب جو ہے اس کا روح غلاب ہے اب اس کا روح غلاب ہونا یعنی کہ چہرے کا غلاب ہونا دیفنیٹلی یہ عورت کے لیے میجری استعمال کی جا رہی ہے غلاب کو عورت سے اس لیے کمپیر کی جا رہا ہے کہ روز آلسو فریش ریڈش اور ہر چیکس آلسو ریڈش اور فریش تو یہ یویول ہے آپ جب بھی روح غلاب استعمال کریں گے تو فوراں کلک ہو جائے کہ عورت کے لیے استعمال کی جائے لیکن اگر وہ مرد کے لیے استعمال کر دیں تو پھر یہ کوسٹن ریز گیا بھائی کس طرح کر دی ہے اب یہاں پر ڈیریکٹ لنک موجود ہے بیوٹی کا اور فریشنیس کا ایک ڈیریکٹ لنک ہے نا بیوٹی اور فریشنیس کا اس کے اندر ایسا نہیں ہے اس کے اندر دارے کٹ کر اس کے وہ ٹرائلز اور ٹربلوشنز ہیں جن کی وجہ سے وہ بلیڈ ہو رہا ہے وہ عاشق جو ہے وہ بلیڈ ہو رہا ہے تو اب بلیڈ کیونکہ سرخ ہے اس کا چیرہ بھی بلکل خونہ لود ہو گیا خونہ شام ہو گیا تو اس لیے اس کے درمیان اس نے ریلیشن قائم کیا تو یہ تھوڑا سا کروی ہے یہ اتنا سٹریٹ نہیں یہ اتنا وہ تھا دیریکٹ یہ تھا اس کے اندر ریلیشن بیوٹی کا ریلیشن تھا اور سب کو نظر آرہا تھا اس کے اندر ریلیشن ایسا نہیں ہے یہ اس کو ایک اور ایزامپل میں دیتا ہوں آپ کو ریلکٹنٹ ہے کوئی شخص کوئی شخص ریلکٹنٹ ہے یا کوئی شخص ہیزٹنٹ ہے آپ لوگ اس کو کس طرح بیان کریں گے تو وہ شخص جناب کوئی کام کرنے میں کافی فکل مائنڈڈ ہے کافی انکنسسٹنس کا شکار ہے کیسے ہے اس کو آپ نے ایمیج کے ذریعے ڈسکرائب کرنا ہے کیسے کریں گے آپ چلیں آپ اس کو اس طرح کہیں گے کہ جناب وہ گرمیوں کے دن کی طرح ہے وہ گرمیوں کے دن کی طرح ہے جیسے وہ بلکل سلولی گزرتے ہیں بندہ بار بار گھڑی دیتی ہیں بجے ہوتے ہیں ابھی اس لئے وہ ہی اپنے کامیں بہت سلو ہے اب ایلیٹ نے اس کو استعمال کیسے کی اس نے ایک کریپ کی ایک ایزامپل لیئے اس کی جو آسسیلیشن ہے کریپ کی کریپ جو چلتا ہے تو پہلے آگے جاتا ہے پھر ایک قدم پیچھے آتا ہے پھر دو قدم آگے جاتا ہے پھر ایک قدم پیچھے آتا ہے تو وہ اس طرح روک روک کے چلتا ہے تو اس نے ایک فکرل منڈڈ پرسن کو اس کے ایمیج سے اس کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی ہے جس کو کہ ہم اپنیلی فوراں کلک نہ کر سیں گے کہ بھائی اس کے لئے کیا ریلیشن تھا جنہوں ان کو اٹھا لیا اس نے بلکہ دیمینڈ سم فورس سم ایفرٹ آن دے اکاؤنٹ آف ریڈر کہ ریڈر کے اکاؤنٹ سو پر بھی کوئی کام ہے بھائی وہ بھی ایفرٹ کرے ایفرٹ کرے تاں گے میں چیزوں کو اس کو انیلیز کرنے کو تھوڑی میند لگے اس لئے مہن پویٹری درامیٹک ہے اور اس لئے یہ پویٹری درامیٹک ہے جو کہ میں آج باتیں کرنی تھی لیکن آپ نے نہیں کرنے دینی لگتا ہے تو کنسیٹ کی ویسے کہا تھا اگر اس نے یہ میٹا فیزکل کہا گیا انہیں تو کنسیٹ تو ان کے اندر خود موجود ہے ان کی اپنی جو پویٹری ہے جو لوگا ان کو کریٹسائز کیا ہے وہ کہتا ہے ان کی اپنی پویٹری میں بھی کنسیٹ سوائی جاتی ہیں ایسی تو پھر کوئی بات نہیں ہے یہ بات کیا یعنی کہ میٹا فیزکل ٹرم اس نے کہا کہ ابیوز کی جاتی تھی اس نے کہا کیوں وجہ نہیں ہے کہ شاید اس کو کنسیٹ کی ویسے کہتے ہیں دوگر کہتے ہیں کنسیٹ کی ویسے کہتے ہیں تو وہ ان کے اندر بھی موجود ہے کہنے والوں کے اندر یہ اتنی بات کلیر ہے پھر آگے وہ یونیفیکیشن آف سینسیبیلٹی کی اندر آتا ہے اس کے سوئی سیکنڈ پورشن ہے ایسا جس نے اس کو کیٹاگرائز تو نہیں کیا لیکن میں آپ کی سانے کیلئی کہتا ہوں کیٹاگرائز اس نے نہیں کیا تو وہاں پھر آکے وہ یونیفیکیشن کی بات کرتا ہے وہ کہہ رہے کہ جو جسے بھی میٹا فیسکل پورش ہے وہ میٹا فیسکل ہے ہی نہیں وہ کہہ رہے کیوں ان کو یہ ٹرم دی جارہی ہے ہمارے پاس کوئی سالیڈ ریزن ہے اگر آپ کے پاس آپ نے کوئن تو کیا ہے ریزن بتائیں میں کس لیے درائیڈن نے کہا ہے کہ میٹا فیسکل فوردہ سٹائل سٹائل کی ویسے میٹا فیسکل ہے تو پھر وہ یہاں پر آکے درائیڈن کو جواب دے رہا ہے کہتا ہے کہ اگر تم اس کے اس کے اس کے کہتے ہو کہ سٹائل کی بحاف پر ہیں تو بھائی یہ تو یونیفیکیشن آف سنسیبیلیٹی ہے یعنی کہ چیزوں کو ایموشن اور انٹلیکٹ کو کمبائن کر دیا اس نے تم کہہ رہے کہ ہیٹروجینیس آئیڈیا کو یوک کر دیا ہے بن جانسن کہہ رہا ہے اور ڈرائیڈنی یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے اس کو کہہ رہے ہو کہ اس نے یوک کر دیا اس نے اچھا نہیں کیا تو کہتا ہے یہ تو بہت بڑی انٹلیکٹ کی مثال ہے کہ ایک شخص ٹائپ رائٹر کی آواز کو سنیل او فوڈ سے کھانے کی سمیل دونوں کے درمیان ایک کنیکشن ہے کیا کنیکشن ہے انپلیزنٹ کھانے کی سمیل بھی انپلیزنٹ ہے تو آپ پر سکھیں کہ یہ تو اتنا ہی بہت ہے جتنا کہ ٹائپ رائٹر کی آواز ہوتی ہے یہ تو اتنا ہی انپلیزنٹ ہے اس کی ٹک ٹک جو ہے یہ مجھ تو یہ تو انٹلیکٹ ہے یہ تو اس کی جینیس ہے اس کا اور یہ ایک شاعر کی پریزنس کو کنفرم کرتا ہے اس کی پویٹری کے اندر اوی یار ویلکم ٹو پاکستان آپ آئے اچھا خیر تو بات میری میری بات سنے پہ آپ کو موقع دیا جائے گا آپ میں بات کرنے جی میتا فیزیکل پورس کہتے نہیں تھے ایلیٹ کے بعد کہا گیا ہے کہتے نہیں تھے ان کو لوگوں نے پڑا ہی نہیں ان کو کہا جاتا تھا میٹا فیزیکل پویٹ یعنی کہ گالی تھی اور اگر کسی کو برا کہنا ہے تو آپ اسے کہ جناب یہ میٹا فیزیکل پویٹ ہے اس وقت یہ جان تھا جی اس کو نہیں پڑنا تو وہ جو سنشور ان کے اوپر پاپ کیا گیا اس نے ان پولیریٹی ان کے سین کو بہت شیئر کر دیا انہوں نے تو پھر ایلیٹ کی کرٹیسیزم ان کو بعد میں بجاگ رہ گیا اور یہاں سے ایک اور نکتہ نکلتا ہے کہ کس طرح کرٹیکس جو ہیں وہ کسی رائٹر کو عظیم بنا سکتے ہیں اور کس طرح اس کو خودے لین لگا سکتے ہیں اگر کوئی کرٹیک چاہے تو وہ کسی رائٹر کو دیوار کے ساتھ بھی لگا سکتا ہے کرٹیسیزم کر کے اور اگر وہ چاہے تو کرٹیسیم کر کے اس کو امرج بھی کر سکتا ہے میٹا فیزیکل پویٹس میں ہمارے پاس ایک موجود ہے کلیرلی کہ ڈرائیڈن اور بن جانسن کے کرٹیسیزم نے ان کو ڈم کر دیا لوگوں نے کہ ان کو پڑھنے نہیں دفع کرو یہ کون سے شائر ہیں لیکن جب ٹیرس ایلیت نے ان کے اوپر ریویو لکھا تو لوگوں ان کو شائری مان تسلیم کیا شائر ان تسلیم کیا ان کا آب بات کلیر ہوئی ہے پہلے میٹا فیزیل پویٹسیزم نیگیٹیو ترم تھی ایلیت کے بات ان کو مطلق کی جاتی تھی تو ان نے کہ ہیٹروجین ایلیمنٹس کو کمبائن کرنا یہ تو میرے انٹلیکٹ ہے اور آب آؤثر کی یا پویٹ کی پریزنس کو کنفرم کرتا ہے اس کے اگر میرے مانگ کنفرم پڑھیں گے تو یہ سکرہ آپ کو ضرور ملے گا تو کہتا ہے کہ اس کی پرمننس کو جناب if you don't mind would you please shut the door جنب جنب ہاں بیسکلی معاملہ کنزرویٹیو اورتھرڈاکس اور نویلٹی کے درمیان کا تھا اور ایک اور نکتہ ہے جو آج کہ ایسے میں مجھے امید تھی کہ میں وہ کلیئر کروں گا دیکھیں آپ نے لگتا نہیں کہ مجھے ادھر جانے دینا ہے وہ ایک اور نکتہ ہے جس کی وقت ان کو سپورٹ کرتا ہے ان کے اندر ایک اور سپیشیلٹی ہے وہ ہے تریڈیشن کی سپیشیلٹی وہ تریڈیشن کو فالو کار رہے ہیں دراما کی تریڈیشن کو الیزبیت ان ایج کے اندر جو دراما تھا یعنی کہ دراماتک قوالیٹی of poetry which is abrupt which is suggestive but not so clear and vivid ان کو بیسکلی یہ فالو کار رہے ہیں ان نے کہا یہ تو کنفارمیس of tradition ہے تو آپ لوگ انہیں کہ جناب یہ پویٹ ہی نہیں ہے تو یہاں پر سوچھنے کہ یہ یونیفکیشن of sensibility ہے اور اس نے کہا کہ یہ یونیفکیشن of sensibility صرف metaphysical poets کے اندر موجود تھی اور یہاں پہلے الیزبیت ان ڈراماٹس کے اندر موجود تھی یہاں الیزبیت ان ڈراماٹس کون ہے الیزبیت ان ڈراماٹس اور مارلو شیخسپور مارلو اچھا it can be also pronounced as مارلے Christopher مارلے ٹھیک ہے آپ نے یقینہ وہ موی نہیں دیکھی ہوگی جس کو کہتے ہیں anonymous نہیں دیکھی میرے بانی کر کے دیکھو اس کے اندر آپ کو یہ پیسے لے کہ سٹیجنگ کیسے ہوتی تھی اس دور میں اس کے مختلف ایکٹرز ہیں آج کا ریسرچ بلا کیسے ہو رہی ہے مرزن ہم لٹ ہم لٹ کے اندر انہوں نے لکھا کہ وہ ایڈن برگ گیا جناب پڑھنے جرمنی گیا تھا پڑھنے لوگ بھائی جرمنی جا کر ریکارڈ چیک کر رہی یونیو سٹیز کا کی کیا اس دور میں کیا لوگ بھائی آتے تھے پڑھنے کے لیے کیا لوگ بھائی آتا نہیں ایسے آتے تھے اور پھر ہنسلو ایک کریکٹر آپ اس کے اندر نظر آئے گا ہنسلو ڈائری آف ہنسلو رسولنڈیگ بک پبلش ہوئی اس کے اوپر لیزبتان ڈراما دس کے اوپر اس کے اندر یہ دکھا جاتا تھا کہ ڈرامے کی ٹائمنگ کی کسے سلیکٹ کی جاتی تھی کتنا ماہوزہ دیا جاتا تھا کون سیکٹر کو ایک جو باکس آفیس ہے کس تیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈراما باکس آفیس پہ ہٹ ہو گیا ہے یہ کیسے جج کیا جاتا تھا تو ہنسلو کی ڈائری جو ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو لوگوں نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ میکا بجٹڈ موویز ہوتی ہیں جو ہسٹوریکل سگنیسکینس رکھتی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں وہ عام جنتہ کے لیے نہیں ہوتی انونیموس بوری رکھ سے فلاپ ہوئی ہے ایسا چیز اس نے اتنا سکور نہیں کیا پٹی ہے وہ لیکن وہ ہے کہ ان کے لیے جو ڈراماتس سے ایس بطن ان کی ڈراماتک کوالٹیز کو جس کے اندہ سجیسٹیونیس ہے ابرپنیس ہے ان چیزوں کو فولو کر رہے تھے ان چیزوں کو فولو کر رہے تھے اور آگے پھر وہ کہتا ہے کہ ڈسسوسیشن آف سینسیبیلٹی ہو گئی ٹھیک ہے پھر وہ آگے کہتا ہے کہ زیسے تینیسان اور براوننگ آپ لینے وہ سوچتے بہت سے بہت ہے تو یہ قویشن ان کے مطلق ہے they think but they اس کے اندر انوالو ہے لیکن میرے سے میس ہو گیا ہے but they do not feel their thoughts کہتا ہے وہ سوچتے ہیں بہت سوچتے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے اگر آپ تینیسان یا براوننگ خیر کو زیادہ سوچتا ہے تو تینیسان بھی سوچتا ہے براوننگ کو زیادہ سوچتا ہے لیکن اس کے اندر ڈرامیٹک کولٹیز اگرچہ موجود ہیں لیکن وہ سوچتا بہت زیادہ چیزوں کو اس لیے ان کو داری یہ ریفلیکٹیو پوٹ ہیں انہوں نے سارا کا سارا انفیسس جو ہے وہ مینٹل ایکسرائز پر رکھ دی ہے اور اموشن سے خالی ہو گیا ہے مثلا my last ڈیسز آپ پڑھئیے گا گوگل کریے گا my last ڈیسز اور براؤننگ کی وجہ شورت پتہ کیا ہے براؤننگ کی آپ نے ایک پوئیم پڑھی رہی ہے بھائی کون سی پڑھی آپ بتائیں بھائی سب کو چل گیا فور بتائیں جی پیٹری آٹ انٹو ٹو 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 لو io ڈیسز ڈیسYO ڈیس gjorde ڈیس 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 انہیں کہ وہ سنسیبیلٹی سنسیبیلٹی نہیں رہی ختم ہو گئی لگتا ہے اب ان کو واپس لانا ہی عالی کام ہے اور خود بھی ایلیٹ نے پھر یہی کیا اپنی جو ان کی مارڈن پویٹری ہے مارڈن پویٹری کے اندر میجر ایلیمنٹس کے ہیں مارڈن پویٹری پڑی ہے آپ لوگوں نے امریکن پویٹری نہیں مارڈن پویٹری اس کی بریٹش مارڈن پویٹری اس میں ایلیٹ ہے یہ ایٹس ہے آرڈن سم ہاؤ ہے کیٹس کیٹس وہ مارڈن ہے وہ رومینٹک رومینٹک ہے اور آپ کو ایک اور بیعتا ہوں رومینٹک ہے کہ کینن بھی نہیں مانا جاتا بچارہ یہ بڑے کاجب کی بات میرے لیئے تھی جب مجھے پتا چلا کہ وہ اس کو کینن پر سلیم نہیں کیا جاتا کینن آج بھی ورڈ باتر کال رہ جائیں اگر اس کو شیکس پر سے کمپیر کرتے ہیں دسکریپشن کی حوالے سے لیکن اس کو کینن سمجھتے ہیں اب کینن کیا ہوتا ہے کینن تو آپ کو کہتے ہیں ویسے تو لیکن یہاں پہ کینن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بنیادی شکسیت کی پرسنز آب دا ایج کسی بھی ہیج کا بنیادی بندہ جو ہوگا آہاں گوڈ یہ بھی ایک نہیں یہ ہسنے والی بات نہیں ہے یہ بڑی اچھی ایکسرسائز ہے کہ آپ باہر دیکھیں بوٹ دیکھیں اور ان کی ڈکشن کو اور ان کی جو وکیاب کو دیکھا آپ اگر ڈکشنری کنسٹ کریں تو بڑے بڑے جیب و غریب آپ کے ذہن میں چیزیں اوبر تھی ہیں مصلاً جو رائٹ ہے رائٹ ایک بسکٹ ہے مجھے رائٹ کا بسکٹ سے پتا چلا تھا کہ رائٹ کا مطلب رسم بھی ہوتا ہے پہلے مجھے نہیں پتا تھا تو یہ ایک بڑی اچھی ہلزی ایکٹیوٹی ہے کہ آپ ریپرز کو اور یہ گولینوں ٹوفینوں کے نام جو ہیں ان کو دیکھیں اور ڈکشنری کنسٹ کریں تو بڑا وکیاب آپ کو انہائز ہو سکتا ہے اب آپ کو اس کی کوئی کلیئر ہوئی ہے چیزیں تو یہ بیسی کری اس کے متعلق تھا اس کو یہ موڈن پویٹری فولو بس لیے موڈن پویٹریوں نے کہا یہ تریڈیشن ہے یہ ہی آج میں نے باتیں آپ سے کرنی تھی تریڈیشن اندر اس کے اندر اس لئے میں نے پہلے پڑایا تھا ہمیں نے تریڈیشن فولو کرتے ہیں یہ آپ کو کوئی کسٹن سر ہی کہتا ہے کہ اس کو موڈن پویٹ یہ تھے باقی رومانٹیکس کے تو آپ کو پتا ہے وہ جان نہیں دشوان ہے موڈن پویٹ موڈن پویٹ موڈن پویٹ خورن یہ اللہم 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 ایموشن کی بیعت سے خلاص ہے نا غیمن کا جو انہوں نے پویٹس کی ڈیفنیشن کی ہیں اس کے اوپر اسے شدید اطراز ہیں انہوں نے جو پویٹری کی ڈیفنیشن کی ہیں شدید اطراز ہیں اس کو ٹھیک ہے تو اب یہ کوئسن آپ کو سمجھ آ گیا ہے آپ لوگوں نے سمجھا دیس ٹرینڈس فور میٹا فیزیکل پویٹ دیس ٹرینڈس فور براوننگ ان ٹینیسن ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے بیان بیسیکلی کیا کرنا تھا یونیفیگیشن آف سینسیبیلیٹی بیان کرنی تھی اور وہ کرنالوجیکل آرڈر پر دانا تھا جو میں نے اکل آپ کو بتایا تھا کہ پویٹری پہلے کیا تھی پھر کیا ہوئی پھر کیا ہوئی اور اس کو ہونا کیا چاہیئے یہ بیان کرنا تھا یعنی کہ کبھی یہ سونگ کیئے ہیں دیس وانگ توورڈز ایموشن لیکن اصل شہری یہ ہے کہ ان دونوں کو کمبائن کر دیا جائے اور یہی پر خود انہوں نے کیا یعنی کہ ایلیٹ کی جو پویٹری آپ دیکھیں تو وہ بلکل درامیکٹی اب ریپ تس کے سٹارڈ دیکھیں میں نے کال بھی آپ کو ایسامپلیفائی کیا تھا لیٹس گو دن یو انڈ آئی فونن ریٹر کہتا ہے ریٹر کہتا ہے کہاں کو چلیں کون کس کے ساتھ جانے والا ہے لیٹس گو دن یو انڈ آئی تو یہ بہت زیادہ سجیسٹیو ہے یہ بہت زیادہ سجیسٹیو ہے یہ اور اس لیے فیور میں ہے کہ خود بھی یہ کنسیٹس استعمال کرتا ہے تو کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اس نے صرف اپنے آپ کو جناب بچانے کے لیے سنشور سے یہ ایسے لکھا ہے یعنی کہ اپنی پویٹری کو ڈیفنڈ کیا ہے لیکن اگر اس کی بات میں وزن نہ ہوتا تو کیا سمجھتے ہیں کہ موڈن نے اس کو ساری کینن سے بڑی پڑی ہے اس پر ویوی ایٹس جندا تھا اور یہ دونوں کے درمیان یہ جو کینن کا لفظ ہے دونوں کے درمیان ڈیوائیڈ تھا دونوں کے درمیان ڈیوائیڈ تھا ویوی ایٹس بھی ایک بڑا پویٹ تھا اور موڈن پویٹ تھا تو کیا کہتے ہیں وہ ان کو چھوڑ دیتے وہ تو جناب ان کے لتے لیتے خوب کرتے ہیں کہ اس کی باتوں میں جان نہ ہوتی اس کی باتوں میں جان تھی اور ویل آرگوئٹ تھے تو جناب بھی نہیں کس کا کرٹی سائز تو اس نے دیفنیلی میٹی سیکل پویٹس کو کیا ہے کرٹی سائز یہ نہیں ہوتا کہ نیگٹیو ٹرم ہے لیکن یہ جواب دے رہا ہے ڈاکٹر جانسون کے ساتھ چارجز کا ڈاکٹر جانسون نے یہ کہا تھا کہ جناب ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنے علمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو سکول مین بھی کہا جاتا ہے اور ڈن کا آپ کو پتا نہیں کہ ڈن نے اپنا عقیدہ بدل کے سکول میں داخل ہوا تھا اس کی ان کو سکول مین بھی کہا جاتا ہے تو کہتا ہے اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے ہیٹروجینیس آئیڈیاز کو یونک کر دیتے ہیں پھر اس نے کہا کہ ان کی جو پویٹری ہے وہ آنکھوں کے لیے ہے سننے کے قابل نہیں ہے بس دیکھو کہ چاہے پویٹری ہے تو اس نے یہ کہا یہ تو ایمیجزم ہے ایلیٹ نے کہا کہ اگر وہ اس طرح ایمیجری کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک ایمیج دیویلپ کر دے تو یہ پوزیٹیو پوائنٹ ہے جو فرانچ سیمبولیزم ہے جس کے اندر یہ بڑے اس کا جو فلیک بیریئر کیا تھا وہ بندہ کا نام ازرا پونڈ ازرا پونڈ اور یہ ٹی ایس ایلیٹ وغیرہ یہ سارے یہ کیا ہیں یہ سیمبولیسٹ ہیں ایمیجزم ہیں ایمیجزم سیمبولیزم بہت زیادہ پایا جاتا ہے ان کے اندر ان کی پویٹری کے اندر تو بیسیکلی ڈاکٹر جانسن کے چارجز تھے ان کے اوپر جن کے ایسی ایسی ختم ہوگی ان کو لوگوں نے پڑھا ہی نہیں پھر اس نے ان کو پر ایسے دیگا تو لوگوں نے پڑھو سیمبولیس سیمبولیسٹ کی طور پیگیا سیمبولیسٹ کی طور پکیگیا سیمبولیسٹ کی طور پڑھر آفیار ریزر مینفیسٹو کہا جاتا ہے اسے کرٹیسزم کا یعنی نیو کرٹیسزم کا مینفیسٹو کہا جاتا ہے کل میں نے ایک کتاب بتائی تھی آپ کو جو اس نے لکھی تھی اور نیو کرٹیسزم کی بنیاد رکھی تھی وہ کیا کتاب تھی کتاب تھی کتاب کا نام اس کا نینٹین ٹونٹی ٹونٹی ون میں ایک بک لکھی تھی جن بھائی صاحب نے ایری اٹھنے دیکھیں کازم صاحب موجود نہیں تھے یہ ہوتے انتیلیکچول دیکھیں کازم صاحب ہے جنگل کی طرح ہوتا ہے دیکھیں کتنا اللہ رنگ نہیں ہوتا دیکھیں کتنا کیاپٹیویٹنگ نہیں ہوتا اس لیے اس کے ساتھ لفظ کے جوڑ ہے سیکرڈ مقدس یہ اس کے اندر جناب اس کے ایسے ہیں تردیشن اینڈویجوال ٹیلنٹ سیکرڈ بک ہے اس کے اندر ایک ایسے ہے یہ ہے اور یہ نیو کرٹیسن کی بنیاد ہے اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو نیو کرٹیس ہیں وہ اچھا گرسے اس نے کے ہملٹ کے اوپر بھی سینشور پاس کیا ہے اور نیڈیٹیو پویٹری کے اوپر بھی کیا ہے لیکن یہ پرمنٹ سپیسپیکلی جو ڈیل کرتے ہیں یہ پویٹری کو کرتے ہیں سپیسپیکلی ان کے پارٹیکلرلی یہ اس کو ڈیل کرتے ہیں پویٹری کو اس کی ایک ایک ایسامپل ہم کریں گے ایسامپل ایک ہم کریں گے تاکہ آپ کو نیو کرٹیسن کا بھی پتا چال جائے کیونکہ ایلٹ پڑایا جا رہا ہے تو نیو کرٹیسن کا پتا ہونا چاہیے تو ایک پویٹری ہم کریں گے تو جناب یہ جو ایسے ہے پریڈیشن اور انڈویجوال ٹیلنٹ جاری بات ہے دو ٹائٹل ہیں اس کے تو دو ہی چیزوں کا ایم فیسز آپ کو اس کے لئے نظر آئے گا اس کے ٹائٹل کو ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں یا ڈیسٹ کرتے ہیں ایک تو بھائی یہ کیا ہوتا ہے اور ایک بھائی یہ کیا ہوتا ہے ٹریڈیشن کیا ہوتی ہے اور انڈویجوال ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ بات آتا ہے کہتا ہے جہاں سے ایسے سٹارٹ ہوتا ہے ایسے میرے چونک اس وقت ہاتھ میں ہیں پڑھنا لیکن آپ نے خود ہے کوئی زیادہ پیجز نہیں ہے پانچ پیجز کا ہے تو جو سٹارٹ اس کا جو پہلا پہلا ہے یہ کس چیز سے جا کے میٹ کرتے ہیں وہ لفظ ٹریڈیشن اس کے ڈیشنری میننگ اور اس کے ٹرم اس کا میننگ کیا ہے اس کے لغوی اور اس کے اسطلاحی معنی بتانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتا ہے ٹریڈیشن کی اندر ہم جانتے ہیں کہ ٹریڈیشن کی اچھا لفظ نہیں ہے یعنی کہ ہم نے کسی کو بہت ادھا پریمیٹیو کہنا ہو بہت ادھا آرثرڈاکس کہنا ہو تم کہتا ہے آپ بڑا ٹریڈیشنل مندر بہت ٹریڈیشنل چیز لکھی ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ ٹریڈیشن ایز ایڈیجیکٹیو استعمال ہوئے ہے ایز ای ناؤن استعمال نہیں ہوں آج تک ٹریڈیشن ایز ایڈیجیکٹیو استعمال ہوئے ہے ایز ای ناؤن استعمال نہیں ہوا وہ کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے شروع کہتا ہے کہ ٹریڈیشن کا مطلب کیا یہ ہے کہ جو چیز سیلے ہو رہی تھی وہی اب ہو اور اس طرح ہی ریپیٹیشن ہوتی رہے کہتا ہے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریکرنگ آف سرٹن ٹرینڈز سو اوڑ دا ایجز یعنی کہ ادوار گزر جائیں لیکن وہ ریکرنگ ہوتی رہے ریپیٹیشن ہوتی رہے تقرار ہوتی رہے انہی چیزوں کی جو پہلے موجود تھیں بلکہ ٹریڈیشن یہ ہے ایک لنک ایک لنک پیدا کرنا اپنے انسیسٹرز کے ساتھ اور کل کے ساتھ اور ماضی کے ساتھ ٹریڈیشن ایک لنک ہے یہ صرف ریکرنگ نہیں ہے یہ جناب ریپیٹیشن نہیں ہے ایمینگریلیٹ کے ایک بہت خوبصورت کومنٹ ہے بڑا مشہور وہ کہتا ہے کہ رومن چیزے سکتا ہے کیوں تینوں چیزیں ہیں مثلاً رومان کیتھولک رومان کیتھولک روائل 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 ہونا کینگز مین ہونا اور کلاس ایسٹ ہونا تینوں کے اندر تریڈیشن ہے تینوں کے اندر تریڈیشن ہے یعنی کہ جو رومان کیتھولکس ہیں تیسری صدی سے لے کے تیسری صدی اسوی سے لے کے 3 بی سی اور سمٹائمز مختلف رائل رکھنے کے 5 بی سی سے لے کے اور تقریباً 15 سنچری تک شوہدہ سو سمٹنگ میں پھر یہ ڈیوائیڈ ہوئے اور آگے پھر وہ آگیا کیا اسے کہتے ہیں پروٹیسٹنیزم آگیا ٹھیک ہے رنیسان کی وجہ سے پھر آگے پروٹنس آگئے تو پھر آگے وہ کہتا ہے ٹریڈیشن فالو نہیں کی گئی اس لیے کہتا ہے کہ میں رومان کیتھولک ہوں یہ پہلے پروٹیسٹنٹ تھا تو بعد میں پھر یہ کنورٹ ہوگا رومان کیتھولک ہوا تھا تو اس کی جو بات ہے کہ میں رومان کیتھولک ہوں میں رویل رویل کا مطلب یہ ہے کہ میں رویل کے حق میں ہوں ڈیموکریسی چیزی کیا ہونی چاہیے لیکن میں رویل کے حق میں ہوں بادشاہت ہونی چاہیے مناکی ہونی چاہیے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں کلاسیسٹ ہوں کلاسیسٹ کی مراد پرٹکلرلی یہی ہے ان سب کے اندر ٹریڈیشن ہے کلاسیسٹ لیٹریچر یعنی کہ رومان اور گریک اور رومان لیٹریچر کیسے سرعت کر کے کیسے یعنی کہ گزرتا ہوا ہمارے انگلین ٹک پہنچا اور پھر ان کو کس طرح لوگوں نے استعمال کیا اور آگے پھر کس طرح لوگ اسے ڈوائیڈ بھی کرتے رہے ہیں لیکن جو جو لوگوں نے ان کو اپنایا ہے وہ لوگ کیا ہیں کلاسیسٹ ہیں اور آرنلڈ بھی آپ کو کلاسیسٹ کہتا تھا یہ ایک اور سیمیلریٹی ہے ان میں اور آرنلڈ میں میتھو آرنلڈ جو تھا وہ بھی خود کلاسیسٹ کہتا تھا ٹھیک تو کہتا ہے ٹرڈیشن کیا ہے ٹرڈیشن ریک کرنگ نہیں ہے پھر وہ آگے کہتا ہے کہ اگر ریپیٹیشن ہی کرنی ہے تو اسے اچھا تو پھر یہ ہے کہ آپ لکھیں نہ پھر تو کہتا ہے کہ اگر آپ نے وہ ریپیٹیشن ہی کر کیے جا رہے ہیں تو پھر تو وہ کوئی بات نہ ہوئی ٹرڈیشن ایک لنک ہے اس لنک کا بہال رہنا چاہیے ٹھیک ہے پھر آگے وہ جناب پویٹری کے اوپر آ جاتا ہے یعنی کہ اس کے نیکسٹ پورشن میں جاتا ہے وہ ریمن ویلیم کون ہے بھلا کیوں کون سا کرٹے کا یہ کونٹیمپوریز ہیں اور یہ اس کے اندرے یہ بات کرتا ہے کہتا ہے کہ جو ایک وقت پر ایک آٹ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ضرور نہیں تک وہ بات صرف ایک بند ہی کر رہا ہے اس لیے وہ ایمفیسز کرتا ہے کہ جناب چھوٹے بڑے تمام رائٹرز کو پڑھا جائے کسی بھی ایج کے کسی پرٹیکل کیننز کی بجائے چھوٹے بڑے تمام رائٹرز کو پڑھا جائے پھر صرف وہ پویٹس کے اوپر آ جاتا ہے یہ اس کے اندرے میں بات کی ہے اسی ایسے کے اندر پویٹری کے اندر جناب سوری پویٹری کے اندر جناب سے وہ جب وہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ پویٹری جو ہے جو شاعری جو ہے کیسے ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے اور اس کو انیلیسز کیسے کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج تک ہم پویٹری صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم انڈویجول ٹیلنٹ کو دونڈیں ہم انڈویجولٹی کو دونڈیں کسی شاعر کا خاصہ کیا ہے جو اسے دوسروں سے الگ کر دے کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں ان کے ٹیہ سیلیڈ یہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس نے کونسی چیز پیچھے سے لی ہے کہتا ہے کوئی بھی چیز اس کے اندر ہی کہتا ہے پھر وہ ایسے کے اندر کہ خلا میں کریئیٹ نہیں ہوتی اس کے لنکس ہوتے ہیں کوئی بھی رائٹر جو ہوتا ہے وہ سپیس میں زندہ نہیں رہتا وہ انفلنس ہوتا ہے اور انفلنس کرتا ہے وہ انفلنس ہوتا ہے اور انفلنس کرتا ہے تو ہمیں وہ سٹینز رونڈنے چاہیے بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کا انڈویجول ٹیلنٹ کیا ہے پھر وہ آتا ہے جناب سبجیکٹ میٹر پر اور مینر پر وہ کہتا ہے سبجیکٹ میٹر اگزاست ہو گیا کیا کہتا ہے اگزاست ہو گیا سو یہ کسی طور پر وہ اکوشش نہ کریں کہ میں کوئی نئی دنیا کی چیز دیکھیں ہوں گا تو جناب اس کے اوپر لکھوں گا وہ اس کے اندر اس کے ٹیٹیل پیچر ہے کیوں کہ poetry ڈیل کرتی ہے emotion سے poetry ڈیل کرتی ہے کیسے emotion سے اور emotion کیا نسل انسانی کی emotion بدل گئے ہیں وہ complex ہو سکتے ہیں وہ simpler ہو سکتے ہیں وہ complex ہو سکتے ہیں وہ simpler ہو سکتے ہیں لیکن ہیں تو وہ ہی سو سبجیکٹ میٹر تو ہو گیا ہے اگزاست تو پھر کیا کرنا چاہیے مینر کو دیکھنا چاہیے کہ کون کسی چیز کو کس طرح ریپریزنٹ کرتا ہے کس طرح لکھتا ہے وہ چیز ابھی important ہے سبجیکٹ میٹر کے تاکزوست ہو گیا ہے سو اس کے اوپر انفلنس کرنی کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ آگے آکے کہتا ہے کہ ورڈ ورڈ بھائی صاحب یہ کہتے تھے اگر وہ مجھے لائن مل جائے لائن ملے کے اگر آپ لوگوں نے لیریکل بیلڈ پڑھا ہے اس کا یہ مل گئے ہے مجھے the business of the poet is not fine to sorry جی یہ ہے کہتا ہے consequently we must believe that emotion recollected in tranquility یہ ورڈ ورڈ نے کہا کہ پویٹ وہ شخص ہے ورڈ ورڈ ہی جیب آدمی تھا وہ انہیں دو تین ڈیفنیشن دیتی ہیں ایک تو وہ کہتا ہے کہ جناب poetry is spontaneous overflow of powerful feelings کہ جناب جو کچھ ذہن میں آرہا ہے اس کو لکھ دینے کا نام شاعری ہے کبھی اکثر اس یہ کہتا ہے پھر وہ کہتا ہے poet is a man who thinks and thinks deep انہیں دونوں contrary باتیں ہیں تو اسی طرح یہ بات ہے کہ درد ورڈ poet کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ recollect کرتا ہے چیزوں کو وہ recollect کرتا ہے چیزوں کو اس میں فراغت میں سکون میں tranquility میں تو پھر جناب ان کو compile کرتا ہے اور پھر شاعری کو تخلیق دیتا ہے alert نے تین stages بتائی ہیں اس میں سے پہلا یہ ہے کہ جناب inspire ہونا دوسرا contemplate کرنا تیسرا final چیز دینا آپ کسی چیز سے effect ہوتے ہیں کہ کہتا ہے آپ اس سے contemplate کرتے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ جناب آپ effect ہوئے ویسے یہ ہوتا بھی ہے لیکن بہت rare chances ہوتے ہیں مثلا میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ مجھے نام بول گیا ہے وہ اندر پھر رہے تھے باغیچے کے اندر شاعر تھے شاعر تھے تو ایک مسرہ بن گیا تھا دوسرا مسرہ نہیں بن رہا پہلا مسرہ یہ تھا آ رہی ہے چمن سبوے کباب کباب سمجھتے ہیں نا آپ کباب شامی کباب اسے آپ کیا سکتے ہیں آ رہی ہے چمن سبوے کباب اب جناب سمجھ نہیں دوسرا مسرہ کیا ہونا چاہیے تو باہر ایک بچہ گزرا اس نے کہا کسی بلبل کا دل جلا ہوگا آ رہی ہے چمن سبوے کباب کسی بلبل کا دل جلا ہوگا یا پھر وہ شہد جو ہے کہ سنا ہے کہ دلی میں اللو کے پٹھے سنا ہے کہ دلی میں اللو کے پٹھے گلے اگر کوئی بھی پوڑیٹا ہے اگر وہ کسی بھی چیز سے انفرینس ہو جاتا ہے کہ اپنے ماہور سے یا کسی بھی شخص سے تو پھر وہ چیز تریڈیشن بل جائے گی بہتر اگر وہ کسی شخص سے انفرینس ہو جاتا ہے یا اپنے خلاف سے اپنے ساؤنڈنگ سے انفرینس ہو جاتا ہے بہتر تو وہ اس کے لئے تریڈیشن بن جائے گی جیسا کہ آپ کی ایسی بھی چیز تریڈیشن نہیں ایسا نہیں ہے اب دیکھیں سالٹر ریپر میں اس نے کہا دیکھا بہتر اپنے سالٹر ریپر میں سنگیں اب اس کو متاثر کر دیا ہے اس بی بی نے جو وہ سکل سے کٹ کر رہی ہے اپنی فصل کو ریپ کر رہی ہے تو گیرر تریڈیشن ہو جائے گی یہاں کسی کو اگر نائٹنگ گیل نے اس کو متاثر کر دیا ہے اور وہ کہتا ہے مائے ہارٹ ایک ڈاؤزی نمیس پین میسن اس دو ہم لوگ بہتر کہ کوئی جو کوئی ترینس ہاں انفلینس ضرور ہوتا ہے وہ کہتا ہے اپنے حالات سے انفلینس ہوتا ہے تو پھر وہ جو انفلینس ہے وہ اس میں جو تریڈیشن ہے اس کے لیے نہ نہیں اس کو مینر اس کا تریڈیشن ہے اس کا مینر اس کا تریڈیشن ہے فور اگزامپل میں اگزامپل دیتا ہوں ویس لینڈ ہے اس کی ویس لینڈ کے پانچ سیکشن ہے بیس مئی سڈی کی سب سے بڑی نظم ہے اب وہ انفلنس کس بات سے ہوا ہے اب وہ انفلنس ہوا ہے سیکشل وائی وارڈنس سے جو کہ اس وقت انگلینڈ کا خاصہ بن چکی تھی ٹھیک ہے وہ ایفیکٹ کس سے ہوا ہے انڈسٹریل ایٹموسفیر سے جو کوئی اس وقت بہت روج پہ تھی ٹونٹیت سینچری میں وہ ایفیکٹ کس سے ہوا ہے کہ ریلیجیس ڈوائیڈ سے لوگ ریلیجیس سے دور جا رہے ہیں تو اس کا اسے ایک نوستلجیا تھا ٹھیک ہے وہ کرائیم سے پریشان تھا وہ پولوشن سے پریشان تھا تو وہ اپنے موسے سے ایفیکٹ ہوا ہے اب اسے ایکسپریس کس طرح کیا ہے ٹائریسیس کا نام آپ نے سنے کون ہے ٹائریسیس صاحب کیا ہے بلائنڈ کھول کے کہہ دو نہیں ڈر دے کہو بلائنڈ پروفیٹ کیے کیا ہے ٹائریسیس کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے آپ گلت پڑ سکتے ہیں ٹائریسیس ٹائریسیس جو ہیں ٹائریسیس کیا ہے جو یہ بائی صاحب ہمارے وہ اس کو کرکٹرائز کیا ہے ہے ٹائریسیس ٹائریسی 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 تریڈیشن کیسے قائم کرتا ہے وہ تریڈیشن کیسے اپ ہولڈ کیے ہوئے ہیں اس طرح اپ ہولڈ کیے ہوئے ہیں جس کا تمام کا تمام میٹھڈ جو ہے وہ کیا ہے میٹھ ریڈن ہے میٹھیکل ہے میٹھیکل ویفرینسز استعمال کرتا ہے بہت زیادہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں میں کوئی نئی باتیں نہیں کر رہا اور دو مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے ایک تو تریڈیشن کو کنفرم کرنے کے لیے اور بعض اوقات کمپیرزن کرنے کے لیے مجھے گھنٹ گھوٹ مائی پوائنٹ کیا کہا ہے میں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے اوپر جو ہنفلس کیا ہے وہ اس کے اٹموسفیر نے کیا ہے کس کے اوپر پویٹ پر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہاں 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 ملکل ٹھیک ہے خود بھی تریڈیشن زہاری بات ہے کنفرمست ہے تریڈیشن کا وضب ناک قسم کا تریڈیشنل ساید اس نے جو کہا ہے کہ میں جناب رومن گیتلک ہوں میں جناب کلاسیسٹ ہوں میں جناب مونیرکی کا اپرائیٹ ہوں رائل ہوں تو کیا اس تینوں باتوں کے اندر کیا اہم چیز ہے تریڈیشن اہم ہے پویٹری کے پویٹری پویٹری کی بات کر رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ میٹر ایک بات سبجیکٹ میٹر آپ نیا نہیں لے کے آ سکتے تو اب کیا چیز لے کے آئیں گے اب وہ تو ہوگی ریپیٹیشن یعنی کہ جو چیزیں آپ یہ تو ایموشن کی ریپیٹیشن ہوگی اب انٹلیکٹ کی نوویلیٹی اس کا شامل ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب وہ اس کے شامل ہونی چاہیے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ورڈ ورڈ بائی سب طریقہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب جناب آپ اس کو ریکولیکٹ کریں تو کہتا ہے اب مجھے بتائیے کہ کیا کوئی پویٹری اوبجیکٹیو ہو سکتی ہے وہ کہتا ہے اوبجیکٹیو نہیں ہوگی وہ پرسنل ہو جائے گی سبجیکٹیو ہو جائے گی سبجیکٹیو جائے گی اوبجیکٹیو سبجیکٹیو سمجھتے ہیں کیا ہوں تو تینسانیگی پریشان نہیں ہونا اور اپنے یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ آپ نے دو کوششن ہوگی تو میں وہ پریشان کرنے کے لیے سوال دا آگرہا ہوں اپنی ذات کو کنٹیمپلیٹ کرنا اس کے ساتھ بہت زیادہ اور اپنا cessment دینے اوپر کہ جنا میں مجھے یہ ہو گیا ہے بھئی تمہیں ہو گیا تو ہوتا رہے دنیا کے کاروبار چلتے رہتے ہیں اور اس کے اندر پریچنگ کا ایلمنٹ صرف کم ہو جاتا ہے اب یہ چونکہ مارلسٹ ہیں یہ کہتے ہیں کہ نئی آرٹ کو پریچ بھی کرنا چاہیے پروپیگنڈا تو نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کو بتانا چاہیے فلاس کو رچائیاں بیان کرنی چاہیے مجھے کہتے ہیں یہ اوبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے اس کو جو سب سے بڑا اطراز ہے رومانٹکس پر وہ ان کی سبجیکٹیوٹی پر ہے کہ وہ اپنے ایموشن کو چوبیس گھنٹے جناب لے کے بیٹھے رہتے ہیں اپنے ایموشن کو یونیورسل سمجھتے ہیں اب اوڈ تو نائٹنگل نائٹنگل کیسی ممکن ہے کسی کے نیند خراب کر دی ہو اس نے چہہ کر اس کا بہت بری لگے گی کہ ایٹ صاحب کو تو بہت اچھی لگ رہی ہے کہ وہی کیا خوبصورت گیت گا رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سبجیکٹیوٹ بہت ہے وہ کہتا ہے کہ اصل سبجیکٹیوٹ کرنے والی چیز کون ہے انہیں وہ یہ پروسس ہے تو ایک پوریٹ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو کرتا پھر پوریٹ کو کیا کرنا چاہیے کہتا پوریٹ ایک کیٹھا لسٹ ہوتا ہے پوریٹ کیا ہوتا ہے کیٹھا لسٹ ہوتا ہے اور کوئی مثالتا ہے سل threatening لگ colder آمان ان سے师연ری دام کیا بھائی اس کی ش Ik se و جان بیٹل سیک تو کیا حق سکتے ہیں آدم آپ کنت مこبر کش کرے trat ہاں چلیں مجھے بتائیں ایسٹو او سلفر ایسٹ نکل بھی لکھ دوں اور پلاٹینیم بھی لکھ دوں بھائی در دیکھیں تو آگے کیا پہ رہ جائے گا ایسٹو اب کئی ایکویشن بیلنس ہو دی کر لی جائے گا ٹھیک ہے لیکن ٹو ایسٹو اور بیلنس ہو گیا لیکن یہ تو یہاں پہ ٹو رہ گیا اس کو بھی ٹو کریں گا سارے ٹو ہو جائیں گے پھر یہاں پہ بھی ٹو کروں اب ٹھیک ہے اب ہو گیا بیلنس ٹھیک ہے ایکویشن کو جناب بیلنس ہفت کر لی جائے گا نہیں تو کسی کیمسٹ کے پاس رہ جائیں یہ کہتا ہے کہ ایک پویٹ ہے اب وہ کہتا ہے کہ دیکھیں سکتے ہیں پویٹ کی کیا چیز ہے وہ کہتا ہے ایک اس کے پاس ہے ایموشن ایک ہے جناب ایموشن کو فیل کرنا فیلنگ جو اس نے بات کیا ہے نا اوپر کہ they think but they don't feel what they thought کیا وہ سوچا ہے انہوں نے اس کو فیل نہیں کرتے وہ کہتا ہے وہ اس کو فیل کرے ایموشن کو ٹھیک ہے خود اپنی پرسنیلٹی اس کے اندر ایڈ کرے کونٹمپلیٹ کرے اسے اس کے ساتھ تو وہ کیٹلیس کے جگہ پر آجائے گا پرسنل اس کا اس کا پرسنل ایموشن ہے یہ تو یونیورسل ایموشن ہے اس کا پرسنل ایموشن ہے جو اپنا پرسنل ایموشن ہے جس طرح اس نے اس کو فیل کیا ہے اس کو اس کو شارب کرنے کے لیے اپنی پویٹری کو افیکٹیب بنانے کے لیے کرے تو اس کے نتیجے میں آپ کو پویٹری ملے گی وہ اس پویٹری کے پروسس کو تیز تو کرے لیکن رہے سائیڈ پر خود انوارڈ نا اپنی ایموشن نا بیچ میں پھینکے ایموشن میں جو اس نے گیٹ کیا نا اپنے ایموشن سے اس کو رائع کر لے لیکن اپنا ایموشن نا بیچ میں دینا شروع کر دے جو وہ اوورال ایموشن سے ایفیکٹ ہوا ہے جو یونیورسل ایک ایموشن ہے درد ایک ایموشن ہے جب وہ آپ کو ہوتی تھا وہ پرسنل ایموشن مان جاتا ہے ایسا ہی ہے نا محبت ایک یونیورسل ایموشن ہے جب وہ آپ کو ہوتی ہے پھر وہ ایک آپ کا پرسنل ایموشن ہے پھر آپ پہیٹیبنٹ کرتا آپ اسے کس طرح لے رہے ہیں ڈیوٹی ہے کیا ہے ایک ایموشن پرووکنگ چیز ہے آپ کو کون سی چیز ہے وہ ایووک کرتی ہے وہ آپ پر ہے وہ کہتا ہے اپنا ایموشن دینے کی ضرورت نہیں ہے پویٹری کو سبجیکٹیو ہونا چاہیے ان کو بالکل فائٹ پر رہنا چاہیے پھر وہ کہتا ہے کہ پویٹس کو اپنے انسیسٹرز کی خبر ہونی چاہیے اپنے انسیسٹرز کی خبر ہونی چاہیے جیسے وہ پھر شیکسپر کی مثال دیتا ہے ایسے کے اندر وہ کہتا ہے کہ اس نے پلوٹار کی ایک بک پڑی پلوٹار کون ہے پلوٹار کون ہے جناب کون آئی ہے بھائی صاحب با 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 مجھے اب یہ بتا دیں کہ پلیٹر کون تھا پلیٹر رسطو پلیٹر رسطو تالیا ہاں اچھا وہ تھا کہاں کا وہ گریک تھا یہ رومن ہے ادھا جی مہوں نے پھر ترکی بھائی جب میں نے ایک اچھے ایک اوہ سے شاہ کر دیتا دوسرے ملک پلوٹار کون ہے پلوٹار کون ہے بک لکھی تھی آپ نہیں سمجھ آئیے بھائی بھی you are still confused اب ہی آپ کو ٹیکس پڑھنا پڑے گا تاکہ پھر آپ پرسنلی کوسن اس کے اندر سے merge کر سکے اس کو ہی بہت سمجھ کیونکہ بیسیکلی یہ ہے ابسٹریک تھوٹس کیا ہوتا ہے ابسٹریک تھوٹس ہوتے ہیں اور وہ ایکسپینیشن مانگتے ہیں تو اسپین میں کر رہا ہوں لیکن آپ کو تھیسس سمجھ نہیں آرہا تو پھر تھیسس کے لیے آپ کو واپس ٹیکس پر جانا پڑے گا کلاف میں اچھا نہیں لگتا ہے ٹیکس پڑھنا آگے کھولو کھولو اپنی کتابہ کھولو دے میں پڑھنا شروع کر دا in english writing we seldom speak of tradition دو اکھئی نلی اپلائیٹس نے کبھی یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ میں جناب آکے پڑھنا شروع کر دوں نہیں سمجھ آرہی آپ کو کھول کے بتائیں I will repeat اس کی سمجھ نہیں آرہی metafysical poetry میں نے بات کی تھی کہ انٹلیکٹ ہونا یہی ہے کہ آپ اپنے اموشن کو feel کریں اس کو intellectualize کریں theorize کریں اپنے اموشن کو ٹھیک ہے تو پھر ہی poetry اچھی poetry generate ہوتی ہے پھر ہی کوئی شاعر اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے اگر وہ جس چیز کو جو اس کا اپنا ذاتی اموشن ہے جو اس نے feel کر لی ہے اس کو اس نے contemplate نہیں کیا فیلنگز نہیں دیں اپنی تو پھر poetry دھو رہی ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ motion and intellect یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انٹلیکٹ بھی اس کے ذریعے ڈالے اب اس نے ایک پرسن پرو فروق جو ہے پرو فروق ایڈٹ کا جو بہت مشہور character ہے اب اس نے جناب وہ چاہ رہا ہے کہ میں کسی سے محبت کے سار کر دوں اور لیکن کیا کہتا ہے do I dare do I dare do I dare and disturb the universe کیا میں ہمت کروں اور کائناب کو ہلا دوں ٹھیک ہے تو اب اس کو اس نے انٹلیکٹولائز کیا ہے کہتا ہے کہ اس کے پلیٹ میں یہ سوال آجا ہے پھر اس کو فیل کر رہا ہے یہ بیسیکلی کہہ لیں آپ کے سیکلوجیکل ویو بھی ہے اس کا poetry کا کہ ایک جو سیکلوجیکل انفلوئنس ہے poetry کے اوپر وہ کیا ہے یعنی کہ ایک شخص کس طرح فور شیڈوینگ اور جو ہے وہ کہتا ہے بیگراؤنڈ کی طرف جاتا ہے اور کس طرح اپنے پاس ریکارڈ کو چیک کرتا ہے اور کس طرح نہیں آگے ایکسٹیکٹیشن اچھا میں چھوپ کر جام اچھا اچھا پہلے داسیں مجھ کو اپنے چککو ابھی دیکھیں کہ یہ بات کہہ رہا ہے میں ریڈ کرتا ہوں ایک لائن ہے کہتا ہے کہ what is to be insisted upon is that the poet must develop or procure the consciousness of the past and that he should continue to develop the consciousness throughout his career اس کے لئے پھر آگے بات کہتا ہے کہ مزای کا خیز بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہی پتہ نہیں ہے کہ کہ ہم نے کانشیس ہونا اور کہاں پر نہیں ہونا تو یہ ہماری poetry کو اور subjective کر دیتی ہے کہ ہمیں نہیں اس کا پتہ کہ کہاں کہاں پر ویڈو سے consciously لے گا کہاں کہاں پر unconsciously لے گا objective ہونا چاہیے یہ بہت آپ نے خوبصورت بات کی ہے really impersonal ہوا ہی نہیں جا سکتا یہ گائیں بیعت ہوتی ہے یہ criticism اس کے پاس کیا گیا ہے Elliot کے اوپر کہ بھائی کس طرح ایک شخص impersonal ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے تم impersonal ہو لوگ اسے پوچھتے ہیں تم نے شیلی کو اتنا رگڑا دیا ہے صرف اس لیے کہ وہ عثیر تھا اور اس نے خود کہا ہے کہ ہمیں جب وہ یہاں پہ آکے بات کہتا ہے نا کہ ہمیں criticism پاس کرنے کے لیے رائٹر کو بیچ میں سے نکال دینا چاہیے کہتا ہے کہ ہمیں رائٹر کو بیچ میں سے نکال دینا چاہیے پھر ہم criticism پاس کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہماری بات سنو کوئی بندہ impersonal ہوتا ہے تم impersonal ہو تم نے شیلی کو اتنا رگڑا دیا ہے کیونکہ تم نے یہ محسوس کیا کہ جناب وہ atheist ہے اس نے لکھا تھا نا وہ necessity of atheism ایسے لکھا تھا اس کے لئے اس کو نکال دیا گیا تھا کہ چلو دفاؤ جو کالج میں نے نکال دیا گیا تھا اس لیے اس نے اس کو بیچ میں کیا اس کے کام پر نہیں کیا بل اس کی شخصیت پر کیا اور اس کے شخصیت کے لئے اس کے کام پر کیا یعنی کہ indirectly کہ وہ atheist تھا تو اس لیے یہ کریشن جو آپ نے بات کیا ہے یہ یہ آئی ڈیا وہ کہتا ہے کہ impersonality ٹھیک ہے چلو جی ہوگی تم سام ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے ہنڈرڈ پرشن کس طرح ایک شخص impersonal ہو سکتا ہے یہ تو گائے بہنس ہوتی ہے انسان تو کبھی بھی impersonal نہیں ہو سکتا کبھی نہ کبھی اس کی بلونگنگ ہوگی اس کی بات بھی ہے کہ اگر پورٹی نہ ہی مکمل سوپین موٹن ہو سکتا ہے اسی طرح جو ریڈر ہوگا وہ نہ تو پورے تو سبجیکٹیو لے گا یہ بھی کوئی سبجیکٹیو لکھا ہے اس کے اور میں نے یہ پیپر لکھا ہے کہ یہ ریڈر کی پر اپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بھائٹ ایک ممکرن ہے کہ ریڈر اسے کہہ رہا ہو کہ ریڈر محسوس کر رہا ہے کہ میرا دل دوکھ رہا ہے اسے پڑھ کے ممکرن ہے کہ ریڈر اسے کانٹیمپلیٹ کر رہا ہے پیٹن نے تو لکھ رہی ہے رائٹر صاحب تو مر گے تو ممکرن ریڈر اسے کانٹیمپلیٹ کر سکتا ہے تو اس طرح یہ ایک objectivity is subjectivity and subjectivity is objectivity اس کے ٹائٹلز ہیں نا تیک ویبر میں نے لکھا اس کے اوپر اور یہ رومانٹکس کے اوپر ہی لکھا ہے کیونکہ ہمیں بھی اس تی ایس ایلٹ کی بات پر یہ اطراز ہے کہ اس نے رومانٹکس کو اتنا رگڑا کیوں دے دیا اور اب جو کرٹیسم آ رہا ہے بسیکلی وہ تو اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ چیزیں انٹرلیکچول ہونے ہیں چیزیں اموشنل ہونے ہیں اس بات پر تیار نہیں ہے لکھا کیا بھائی اس کو بس سیدھا سیدھا دیکھو سجیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا یہ لکھنا چاہیے تھا یہ لکھنا چاہیے تھا اب کرٹیسم اس طرح نہیں ہوتا اس لیے اس کے بعد یعنی کہ نیو کرٹیسم کے بعد سٹرکچولیزم آیا پھر پوسٹرکچولیزم آیا پھر دیکنسٹرکشن آگئی پھر دیفرنٹ تھیریز آگے دیویلپ ہوتی رہی جو ہمیں ریزارٹ ٹیکنیکل ہوئے ہیں جو تین میں نے آپ کو بتائی ہیں باقی پر وہ اتنی جاندہ ٹیکنیکل نہیں ہے وہ دوسری تھیریز کو اس کے لیے ٹیچرک اندر انسٹوشنلائز کیا گیا ہے تو یہ دو پوائنٹ جو ہم نے اٹھایا ہے وہ ویلیڈ پوائنٹ ہے ایک تو ہنڈر پرشنڈ کوئی شخص ایم پرسنل کیسے ہو سکتا ہے یہ خود ایم پرسنل نہیں ہے اور یہ رومانٹک سٹرین میرے ٹیچر جو ہیں ایسے میں رہو انہوں نے اس کے برے ایک بک لکھی ہے رومانٹک سٹرینز ان ایلیٹس پویٹری تو تیرے اندر خود رومانٹک ایلیمنٹ موجود ہے کہ بھائی آپ کی پویٹری کے اندر خود رومانٹک ایلیمنٹ موجود ہے تو تم رومانٹک کے جاندی دشمن بننے ہوئے ہو ان کی ارحال پر ریم کرو یہ رولا تھا جنابی رولا کلیر ہو گیا نہیں ہوا ہو گیا ہے وہ یہی رولا ہے کہ کوئی شخص ہنڈر پرشن کیس طرح ایم پرسنل ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اپنی ذات کا اس کے اندر ضرور آئے گا اتنا اپنی پرسنل آپ ہوئی نہیں سکتے کوئی نہ بھی بائس ہوتی ہیں آپ کی بائس ہوتی ہیں میشہ اور ہمیشہ رہتی ہیں آپ گائے بیس نہیں ہو آپ انسان ہو انسان کی اپنی لائکنگز بھی ہوتی ہیں اور یہی اس کے شورٹ کامنگ و لیمیٹیشنز بنتی ہیں اور اگر اتنا کرتیس اندر ڈرہا جائے تو پھر کوئی بندہ لکھا ہی نہ ٹھیک ہے تو جناب آگے ایک کیٹلسٹ کی بات اس نے کی اگر کوئی آپ سے جنرل پوچھے کہ یہ جو ایسے ہے یہ کس کے اوپر ہے تو صرف ایک لائن میں اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے جو ایلیٹ کی اپنی لائن ہے دا ایموشن آف آرٹ دا ایموشن آف آرٹ ایس ایم پرسنل یہی اس کا تیسی ہے لکھ لو لکھ لو ٹیکس تے پڑھنا نہیں ٹیکس نہیں پڑھنا اوٹھے لکھو اتاری ہیں لینا دا ایموشن آف آرٹ ایس ایم پرسنل یہ اصل ایموشن ہی جناب ایم پرسنل ہوتا ہے بائس نہ ہو تو اب اس کے در کون کونسی باتیں ہوئی ہیں ایک تو بات یہ ہی ہے میں اس کو روائیو کر رہا ہوں دوبارہ سن لیجئے تردیشن کو ڈسکس کی ہے نمبر وان انڈویجویل ٹیلنٹ کو ڈسکس کی ہے نمبر ٹو پھر اس نے یہ بیان کیا کہ اوڈجکٹیویٹی سبڈیکٹیویٹی کیا ہوتی ہے پھر اس نے بات کی یہ ہے کہ پویٹری کیسے ہوتی ہے پویٹری کیسے ہونی چاہیئے ہوتی نہیں کیسے ہونی چاہیئے اس کی وہ سٹیجس بیان کرتا ہے اور کویٹس میں پات کرتا ہے brush birth gear یا ک Доکر οποیلویٹر جاک ڈسکس بیاتی بے تو کرنا ایک پویٹ کو پھر گیا کرنا چاہیئے اس کو کٹیلیسٹ کے طور پر کام کرنا چاہیئے so overall it is about impersonality اور impersonality اور میں نے کہا آپ کو بتایا تھا کہ Matthew Arnold کا disinterestedness disinterestedness same چیزیں ہیں تو یہ بھی ان دونوں کے اندر ایک commonality commonality ہے اس لیے سکھا جاتا ہے کہ he is a brainchild of Matthew Arnold اگرچہ Matthew Arnold کو propagandist کہتا ہے propagandist ہے یہ گالی ہے literature میں کسی کو propagandist کہنا یہ ہے جناب آپ کا پورا overall essay ٹھیک ہے جی catalyst والی بات اسی کے بات ہم بات کر رہے ہیں کتنا game personal ہوگا کتنا کا باہر رہے گا کچھ نہ کچھ تو اپنا اس کا اندر آئے گا تو cent percent تو catalyst نہیں ہو سکتا جیسے کہ یہ بات یہ ہے کہ بعض وقت علمی قابلیت دکھانا بھی ضروری ہو جاتی ہے تو میرا ذاتی کو معنی یہ ہے میرا ذاتی ہے میں نے کہی پڑھا نہیں کہ ایلیٹ بائی جان نے صرف criticism کو jargon written بنانے کے لیے اس کو terms والی ایک field بنانے کے لیے terminology develop کرنے کے لیے اس پر اندر اڈال دیں جیسے objective, correlative جیسے catalyst terms بہت اس میں استعمال کی ہیں impersonality objective and subjective term جس میں بہت ساری اجاد کی ہیں اور ایک پویٹ کیا جیسے بن جائے گا اس نے اس کی ایلیمنٹ ایلیمنٹ ختم ختم تو پویٹ کبھی نہیں کری جوگا نہیں سامے میں جائے گا ایک سی لکھائے گا جوسرے لیکس پر روشن جائے جب پویٹ کہتا ہے کہ ایک جب پویٹ کہتا ہے کہ ایک کرس وہ تیشنل ہوتا ہے ہم ہم اندار پویٹ کیا لنک ہم ہم تیشنل کی تیشنل کی تیشنل کی ہم ہم تیشنل کی لنک ہم ہم کیا آپ سوچے کی اسے نکسٹر کا مدھم پڑ جائے گا اور ترینگزم اچھ پہلے کے ٹیلیہ آپ نکل آتے ہیں بہت سب نئے کئیز نکل آتے ہیں وہ باندری پر سے اندر روشی ہے میں دیکھیں کہ ایک قویسن مٹھا سوچ ہے اور مجھے ایک واقعی عادہ آگیا کہ میرے دوست تھے ان کو نیا نیا شوق ہوا جناب کے میں نے شاعری کرنی ہے پتہ نہیں کہاں سے آیا شوق بلد شوق ہو گئے کہ میں نے شاعری کرنی جناب لکھی دو گزلیں اسے کہتے ہیں نا چوندی چوندی گزلیں لکھی ہیں انہیں کہ دو کلاس کی اپنی طرح گزلیں لکھی لگا کے سامنے جناب کرٹیک بھائی سامنے رکھیں اس نے خیال اس کے اوپر کوئی کافی یاد ہے ترشے خطوت کھینچے تو پھر اس نے کہا میری بھائی میری بات سنو شاعری جو ہوتی ہے نا شاعری پویٹری جو ہوتی ہے میرے بھائی صاحب یہ دیکشنری سامنے رکھ کرنی ہوتی کہ اچھا ہاتھ یہ والا لفظ استعمال کروں گا اچھا یہ والا لفظ استعمال کروں گا اچھا یہ والا لفظ استعمال کروں گا تو یہ جو الیٹ ہے یہ میٹس کے اور کلاسیکل لرننگ سے اتنا پری اکپائٹ تھا اتنا اس کو کریس اور اپسیس تھا کہ گولڈن بو ایک کتاب ہے میٹس کی سرہانے رکھت ہوتا تھا یعنی کہ لب لب کے میٹھاں استعمال کرنی ہوتا ہے ڈونڈون کے میٹس استعمال کرنی ہے حالانکہ ییٹس بھی مارڈن پویٹ ہے میٹس بھی مارڈن پویٹ ہے میٹس کندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی میٹس موجود ہیں اتنی میٹس موجود نہیں ہے جتنی اس کی اندر ہیں پھر سر ایک جو بات آرڈن ہے آرڈن کی پویٹری کیا وہ میٹھیکل ہے کیا وہ اس طرح لنگڈیویلپ کر رہے ہیں کیا وہ میٹر فالو نہیں کرتے روبرٹ پروسٹ ہے امریکن پویٹ ہے مارڈن پویٹ ہے اور اس کو مارڈن پویٹ مانا گیا ہے تو کیا اس کو مارڈن پویٹ کنسیڈر نہیں کرتے اس نے میٹس ریفرش نہیں دیئے اور جناب اس نے پیچھے والے باتیں کوئی دوبارہ نہیں اس کو نئے سٹرائل سے نہیں کہا بلکہ انہوں نے کہا کہ مارڈنٹی کا کرائٹیرین بدل گیا ہے اب جو روبرٹ فروسٹ کو بھی کریٹک ہوا انہوں نے کہا کہ پہلے جو دو طریقے تھے سبجیکٹ کو کریٹسائز کیا اور مینر کو کریٹسائز کیا تو پتہ چال گیا جناب مارڈن ہے یا نہیں ہے کہتے ہیں اب یہ بات نہیں ہے اب ٹرینڈ ہیں اب مارڈنٹی کا جو ٹرینڈ ہے اس کی بات اگر کوئی کر رہا ہے جیسے کہ ہمارے لیفٹسٹ ہیں ماکسسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جو شائر بادشاہوں کو رگڑا نہیں دیتے حکفرانوں کو رگڑا نہیں دیتے وہ شائر نہیں ہے وہ اپنے زمانے کا شائر نہیں ہے یعنی کہ جو اس کے اراؤنڈ میں جو ہو رہا ہے وہ اس کو بیان نہ کرے اور وہ گلو گل گل کو بیان کرے ٹھیک ہے یا وہ جناب پرانے میتھکل چیزیں لے کے آئے لیکن آج کے لات بیان نہ کرے دوسرہ جو آپ کا ایک کوسٹن تھا اس کا جواب دیئے کہ میتھکل کیوں اس نے اتنا کر دیا وہ اپسیس تھا تو آپ کا یہ سوال ہے کہ اگر یہ ہو جائے پرڈیشن کو فالو کرنا ہو جائے تو نئی تھیریز ختم ہو جائیں گی نئے ایکسپیرنسز ختم ہو جائیں گے یہی کوسٹن ہے سر ماند پڑ جائیں گے میرا نہیں خیال اس سے کوئی ایسا زیادہ فرق پڑنے والا ہے اگر آپ اس کو اتنا فالو بھی کرتے ہیں یعنی کہ تیرس ایلیرٹ نے اپنی پویٹری کے اندر جو یہ لکھی ہیں چیزیں وہ ساری اس کی ریلیونس ہے ریفرنٹ کون ہے ان کا بریٹس لائف ہے انگلینڈ لائف ہے ٹھیک ہے نا تو اس نے اس کو استعمال کرتے ہو اس کو ریپرینٹ کیا ہے اگر شکسپیر بریکنٹ ٹیکنیک فالو کر لیتا کونسی بریکنٹ ٹیکنیک کا موجود بن جاتا جو بریکنٹ میں آنکر بتائی ہیں اپسرد ایزم وہ سٹے جگر شکسپیر لیتا تو وہ شکسپیر جو مکچر آپوکنٹ ہے موریٹی موریٹی اگر اس چگہ پر اس کو فالو کرنے اگر ہمیں سیری کو فالو نہیں کرتے تو میرے خیال میں وہ جو بریکٹ ہے وہ چار ستیاں بہت پیدا بھی نہیں ہوگا وہ پہلے پیدا ہوگا ہے صحیح ہاں لیکن یہ ہے کہ بہت اپسارڈ مٹیر ضرور آ جائے گا سامنے یہ ایک پرابلم ہوگا لیکن اب دیکھیں صرف یہ نہیں کہ سکتے کہ بہت اپسارڈ نے ٹوٹلی ڈوائٹ کر دی ہے پچھلا جیدی تریڈیشن تھی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کیا یہ ایسا ہے ہاں ہاں توٹلی ہزا کہتے ہیں کہ من 8% کلکل رہا ہوں اب اگر وہ یہ کرے کہ اس لئے نہیں ہے کیونکہ دیکھئے تیوریشن کو بھی ہے دیٹر کو بھی بھی ہے دیٹر کو بھی بھی ہے یونٹی آف پلیس کم از کم افولو کرتا ہے پلیسی تو اس کی نہیں بدلتی ہیں دراما کے اندر ٹھیک ہے اور ایون کے جو یونٹی آف کے اندر شاکسپیر کے اوپر لوگ کہتے تھے نا کرتیزم کرتے تھے یہ یونٹی آف پلیس نہیں کر سکتا اپنے قابلیں نہیں ہے اس نے پھر آخری تریجیڈیز جو لکھیں وہ پھر یونٹیز کے تحت لکھیں تو یہ ہے کہ اب یہ پرانا کرتیزم ہو چکا ہے اگر جس نے بہت ذرا ایک دفعہ کہتے ہیں کہ تیہل کا مچا دیا تھا لیکن پھر جب آگے سٹرکچرلیزم اوبرا سٹرکچرلیزم جی 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 میں بتاتا ہوں لیکن لٹریری تھیری جو ہے نا لٹریری تھیری جہاں پر کرتیزم ختم ہو جاتا ہے وہاں پر لٹریری تھیری سٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں پر لٹریری کرٹیسزم ختم ہوتا ہے تو وہاں لٹریری تھیری سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کا ایکسٹریم کیا ہے اس کا ایلیٹ ایکسٹریم ہے لٹریری کرٹیسزم کا لٹریری کرٹیسزم کا جو استطام ہے وہ ایلیٹ ہے پریکسٹیکل کرٹیسزم بھی ہاں جی کرٹیسزم اس کے پاس ختم ہے اس کے پاس لٹریری تھیری سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ جو نائنٹین سکسٹیز سے آن ورڈ ایریاز ہے نا نائنٹین فورٹی بھی لوگ کہتے ہیں اس سے آن ورڈ جو ایریا ہے نائنٹی نائنٹین نائنٹی کا اس کو تو کہتے ہیں اراف تھیری تھیری وار یہ تھیری وار کہلاتا ہے ٹھیک ہے نہیں 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 بات یہ ہے کہ انہوں نے راستش ہم وار کیا ان کے لئے کی کانٹیبیشن ان کو ساتھ جڑی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے جو ٹرینڈز دیئے وہ ٹرینڈ پھر آگے بقاعدہ فالو ہوئے ایسا تھیری کے طور پر سٹرکچولیزم کے اندر سٹرکچولیزم کے اندر سٹرکچولیزم کیا بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب کوئی بھی چیز نہیں ہوتی دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سٹرکچولیزم کے ذریعے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ بیسے رشن فارمولیزم کے اندر آتے ہیں سٹرکچولیزم کے اندر آتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینا ہے وہ آئینا یعنی کہ تیرا یہ بچی ہے وہ بچی اس میں نہ کر لو یہ بھی اچھا کیا بات کر رہا تھا سٹرکچولیزم کیوں بات کر رہا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ سٹرکچولیزم پیٹرن دیکھنے چاہیے بھائی ہمیں کوئی بھی چیز اس کا ایک سٹرکچول ہوتا ہے کوئی بھی بات دیکھ فیصل دے نہیں آگیا کوئی بھی لٹریچر ہوتا ہے وہ ایک سٹرکچول کے تحت لکھا جاتا ہے تو ہمیں اس کا سٹرکچول کو دیکھنا چاہیے سٹرکچول دیکھنے چاہیے مثالا یہ ایک پوئیم ہے اس کا ایک سٹرکچول ہے اس کا ایک سٹرکچول ہے اور سٹرکچول بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سٹرکچول آف میلنگز ہوتا ہے اور ایک اس کا فیزیکل سٹرکچول ہوتا ہے یعنی کہ یہ اوڈ ہے یا بیلڈ ہے کیا چیز ہے جناب اب اس میں رائٹر انوالو نہیں ہو رہے یہ ٹیکچول کرٹسزم ہے سارا تو یہ شروع کس نے کیا یہ لیٹ پہ سٹرکچول ہے اور اس کے سٹرکچول ہے اس کے سٹرکچول ہے تو جناب اس کے پیٹرن مظم آپ کو یہ اوڈ ہے فور ایکزامپل تو ہم اس کی لائنیں گنیں گے ہم کہیں گے اوڈ کی یہیو قوالٹی ہوتی ہیں اور یہیو قوالٹی اس کے اندر موجود ہے اس کے اندر یہیو بائندری سپائی جا رہی ہے یہیو میٹر فالو ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ لفظوں کو کس طرح range کیا گیا ہے کہ themes ڈیویلپ ہو رہی ہیں تو ان کا زیادہ تر جو concern ہے وہ language کے ساتھ ہے آگے پھر آجاتے ہیں poststructuralism وہ بھی اسی کے بعد کو تھوڑی سی تبدیلی سکنزے کرتے ہیں کہ وہ کچھ structures کو ڈینای کر دیتے ہیں میٹر بغیرہ ہوگی ان structures کو ڈینای کر دیتے ہیں پھر آجاتے ہیں ڈی construction کے لوگ ڈی construction کے لوگ پھر چیزوں کو توڑتے ہیں دیکھو کی بانتا ہے for example ان کا جو influence ہے ڈیرڈا بہت اس کا بڑا آدمی ہے وہ کہتا ہے یہ کیا لکھا ہے میں نے history وہ کہتا ہے یہ تو بانتا ہے history یہ ہر کیوں نہیں ہے یہ his ہی کیوں ہے زمین مونس کیوں ہے آسمان مذکر کیوں ہے اس لیے کہ یہ نیچے ہے یہ اوپر ہے تو ڈی کنسٹرکشن کے لوگ پھر وہ ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور ان میں سے مطلب نکالنے کچھ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل چیز structure کے پیچھے چھپی ہوتی ہے وہ منٹیلٹی ہوتی ہے جس کے طرح چیزوں کو کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کیا جائے ڈی کنسٹرکٹ کیا جائے چیکنڈ بیلنس دیکھ رہی ہے کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے وہ ایک سوسائیٹی کو بتاتا ہے کہ تم یہاں پہ کمزور ہو اس لیے کرائم ہو گیا ہے اس طرح کے لوگ ہیں نیٹ شہر اس کا پہ ڈیریک سٹوڈنٹ ڈیرڈا اس طرح خوفناک اس طرح کے جن کھڑے ہیں یہاں پر یہ تریری تھیری ہے ساری تو اگر آپ واقعی اس کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت گہری چیز ہے اور میں نے انسر کیا کہ انہوں تریری وار کیا جانتا ہے ایر تریری ہے انہوں اجینا پیریڈ ہے نائنٹین فورٹی تلائے نائنٹین نائنٹی تک پھر اگر کولونیلزم پوسٹ کولونیلزم پھر نائن الیون پوسٹ نائن الیون بھی ایک تریری ہے مثلا آپ جو ایک آپ کا ڈراما ہے جس کے اندر وہ ابی گیل ہے اور وہ ڈین فورج ہے کروسبل اب کروسبل کی اپلیکشن اب یہ نائن الیون کے بعد جو اپلیکشن ہے یہ بھی اپلیکشن کی گئی اس کی اس کی یہ بھی انٹرپیٹیشن کی گئی ہے اس کی سٹیڈیو ٹائپنگ کیسے کی گئی انہوں نے سکس ڈیٹی کیسے کی کس طرح جناب انہوں نے ایک خام کونسپٹ کو امت مسلمان پر لگا دیا کہ مسلمان اچھے نہیں ہیں یہ وچری کے قائل ہو گیا یعنی انہوں نے جناب ٹوئنس ٹاور گرا دی ہیں تو پھر جو یہ گیڑ چلا اور کتنا سارے لوگ اس کی پہنٹ چٹ گئے اس کا یہ بھی اپلیکشن کیا گیا ہے یہ پوسٹ کلونیل ہے بسیگلی یہ پوسٹ کلونیل ڈسکورس اس کے علاوہ پھر ایک اور بڑی انٹرپیٹیشن ہے ڈسکورس انیلیسس ڈسکورس انیلیسس اور ڈیکنسٹرکشن بہت میری جلتی ہیں کہ یہ ڈسکورس ہو رہی ہے تو کیسے ہو رہی ہے اگر میرا نام ہو گیا تو کیوں ہے یعنی کہ اس تین باتوں سے ڈیل کرتے ہیں کہ بھائی تو لکھ دیا ہے چلو اچھا کیا اگر آپ نے لکھ دیا ہے لکھا کیوں آپ یہ دیکھیں گے لکھا کیا ہے یہ نہیں دیکھیں گے کرس نے میرے طاق لکھا کیا ہے اب دیکھا کیوں آپ اور یا ہی چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں کس طرح کرٹیزم ڈویل پوتا ہے لینس پروائیٹ کرتے ہیں لیٹری تھیری تھیریز ہوتے ہیں سائکوانیلیسز ہے سائکوانیلیٹیکل ہے ان کے دو ہیں تھریری مارکسیس تھیری اس کو اس کو سٹری کرنے کے لئے ٹھیک ہے کلوز ریٹنگ جی سر یہی تو میں بات کر رہا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے اور بہت گریپ کام ہے اور آج کل دور بھی یہی ہے آج کل دور بھی جو ہے یہ تھیری کا دور ہے آپ یہ باتیں نہیں ہوتیں آپ کو میں بات واضح کر دوں کہ آپ اس دنیا کے اندر کریٹیوٹی کو پر توجہو نہیں دے رہے لوگ تھیری کی پر توجہو دے رہے ہیں کریٹیوٹی کو دہتے ہیں کہ اے فیلم آرہ ایک ٹھیک ہے انٹلیکٹول ڈسکورس کے نی سے تھیری دیا گولو ساڈنا لی کس بات کا؟ کریٹیوٹی کا؟ انہی کہ آپ کہہیں کہ میں کریٹیوٹی ریٹر بن جوں تو بڑا عزاز ہے اب عزاز لٹری تھیری سمجھنا ہے سمجھنا اور کسی کے کام کے اوپر لٹریری تھیری کو پلائے کرنا ہے یہ اعزاز ہے لکھنا اعزاز نہیں کمی جاتا ہم جتنے بھی ڈسکورس میں بیٹھتے ہیں باہر ہم نے بھی ریسنٹ لی کانفرنس کروای تھی تو اس کلونیل انڈ پریزن کنڈیشن آفتر 9.11 تو اس کلونیل انڈ پریزن کنڈیشن یہ انٹرینشن کانفرنس تھی مختلف لوگ اس کے اوپر آئے انہوں نے اپنے ویوز شیئر کیا وہ بڑی انفرمیٹیو کی چیزیں تو آج کل جو ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں وہ اس طرح دیکھتے ہیں بسن کوئی بندہ اٹھے گا وہ گئے گا اردو کرٹیسزم کے اندر گیپس کہاں کہاں پر ہے کیوں کیوں ہیں اس کے اوپر جنال بیٹریری تھیری اپلائے ہو رہی ہے اس کے اوپر لٹریری تھیری اپلائے ہو رہی ہے سبجیسٹ میٹر اگزاست ہے سٹائل بھی ہم کہاں کتنے کے نہیں لے کے آئے کتنی ایک بات کو کتنے کے انگل سے کہہ دیں اور آپ کو میں آپ سٹرینج ہو آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پاکستان میں صرف ایک منس کو پوری لٹریری تھیری آتی ہے اور وہ بھائی صاحب اتنی لبی داڑی والے اور سر کے سکل کیپ پہنے والے احمد جعوید صاحب ہیں حمزہ نامہ کسی نے دیکھا ہے حمزہ نامہ اس میں ایک بابا جی آتے ہوتے تھے احمد جعوید ان کو صرف پاکستان میں سب سے لٹریری تھیری آتی ہے میری بات سنیے یہ جو ہیملٹ ہے ہیملٹ اس کی پچاس دار اکتر نشنے کیسے ہوئی ہیں لکیر فیٹ فیٹ کرو ہی ہیں اگر شیخ پہ راجے تو وہ پریشانے سے مار جائی آ رہا ہے تو میں لکھے نہیں سی آباس نوٹ انٹینڈی تو رائٹ دیس مر جائی کہ کی ہوئی ہے میرے نال جناب ایون کی ہیملٹ کی پوش کلونیل ڈسکورس آ رہی ہی ہے جو اگر انٹینڈی اگر باند نہیں کر رہا ہے بیسے میں سپینوں سپینی ہوگیا ہوں اگر 60,000 بکس پر لکھنے پر ہوئی ہیں کس پر آ جاتے ہیں نئی ٹاپک پر نہیں آپ اپنے سوچے ایک دیتھ ہو جاتے ہیں نہیں آپ کیا دیتھ کے اوپر دیتھ میں راوپ نے بک لکھی ہوئی ہے دیتھ ان شیکس پیر یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایلیمنٹ پہلے ریپریزنٹ ہو چکے ہیں اگر اس کے اندر سے کیونکہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ اب معاملہ سپیشلیزیشن کی اوپر نہیں ہے اب معاملہ انسٹوشلیزیشن کی اوپر ہے کہ میڈیکل کو لیٹریچر میں کیسے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے زولو جی کو کیسے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے معاملہ اس طرف چل نکلا ہے اب لیٹریچر کو ایسا کریٹیو نہیں دیکھتے اس کو ایسا انسٹوٹ دیکھ کر اس کو لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں اس کو بیلد کر رہے ہیں یہ مجھے شک پڑھ رہا ہے کہ اگر ایسا ایسی رضا چل جنگ لے گی مجھے شک یہ پڑھ رہا ہے کہ تینک کریٹیوٹی کو اگر اس طور پر دے گی اور اس طرح دے گی یہ تو کریٹیوٹی کی موت اگر کریٹیوٹی کی موت ہو گئی وہ لکیر کو نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کریٹیسیزم جو ہوتا ہے کریٹیسیزم ایک تو ٹریڈیشنل ہوتا ہے زندگیاں ویخ لو حیاتیاں ویخ لو جناب اونا چو جیزاں کر لو ایک کریٹیوٹیسیزم بھی ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی کریٹیوٹیسیزم ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کریٹیوٹی ختم ہو گئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ لوگوں کا رجان کریٹیوٹی رائٹنگ کی جانے بھی کیونکہ ایک تو دوسری بات سر یہ ہے کہ سب سے بڑا ہمیشہ معاملہ رہا ہے منی پیسہ آپ کریٹیوٹیسیزم لکھتے ہیں آکسورٹ اسے ابھی بھی نہیں چھابے گا جا کے دیکھ لینا تو اسی احسان تک کیریٹیوورک کر دیں آکسورٹ آڑے پیچھے پیچھے کہ سر لے آؤ سانو سب کون دو سادر راسی چھاب دینے تو بریفتن نظر کیلئے یہ دیکھ رہی ہے چکے آپ نے ہمیں رہنا بایس کو بریفتن نظر کیلئے یہ دیکھ رہے کہ یہ جو پیٹنگ ختم ہیں کیونکہ پہلے ان کی جگہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ یہ تو چیزیں ہیں جو اس نے لکھنی ہی لکھنی ہے اپنا انڈویجوال تو اس نے دینا ہی دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ چیز ہے جس ہم سپوز کرتے ہیں کہ وہ یہ کرے ان کا اپس میں ریفرنس یہ ہے وہ کہتا ہے آج سے پہلے صرف انڈویجوال ٹیلنٹ کو دیکھا گیا ہے ایلٹ خود کہتا ہے کہ صرف ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جناب کون سی چیزیں ڈسٹنگوششبل ہیں کون سی چیزیں ڈسٹنگٹ ہیں دوسرے کرٹک سے دوسرے رائٹر سے تو اس کا انڈویجوالٹ ہی ہو جاتی تھی لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایلٹ کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے کونسی ٹریڈیشن کو فالو کر کے اپنی انڈویجوال ٹیلنٹ کو بھی بہا لکھا ہے یہ کمال ہے صرف ایک نئی بات کر دینا کمال نہیں ہے ٹریڈیشن کو فالو کرنا بھی کمال ہے نہیں لیے جاتا تھا پہلے صرف انڈویجوال ٹیلنٹ تھا کیونہ یہی جب وہ میٹا فیزبی پویٹس میں وہ کہتا ہے کہ جناب کبھی ایموشن گیا اور کبھی انٹلیکٹ گیا ان کا فیوز نہیں ہوئے شخص پر وہ کلاسیسٹ مانتا ہے وہ کلاسیسٹ مانتا ہے نا وہ ان کو بیسیکلی وہ ہی تو اس کی ٹریڈیشن ہے وہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ یہ درامیٹک ٹریڈیشن ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں درامیٹک ٹریڈیشن ہی ہمارے پاس کس میں اینڈیشن ہے چھیک ہے اب اینڈیشن ہے داری بات ہے کان ہے شاکسپیر ہیں اور بھائی صاحب مارلی یا مار لو جسے آپ مار لو بھی کہتے ہیں میرا لی بھی بارلیس کی ایک پرنامسیشن ہے تو ڈرامیٹک ٹریڈیشن بسیکلی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اصل ٹریڈیشن ہے یعنی کہ پویٹری بسکلی وہ پویٹری میں لکھے گئے ہیں نا وہ نیڈیٹیو میں تو نہیں لکھے گئے کہیں کہیں شیکسپیر نے پروز استعمال کی ہے لیکن مائنرز کریکٹر کے لیے کی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈرامیٹرک ٹریشن کیا ہے نمبر ون سججیسٹیونیس ابرپٹنیس کہتا یہ ڈرامیٹرک ٹریشن ہوتی ہی کیا ہے سججیسٹن ہوتا ہے اور ابرپٹ ہوتا ہے لیکن اس کو جنیو اور ای آو چلیے جنرے ریڈر فورنگا ہے کہ کھتے کھتے چلے ہیں کہ کون کون چلے ہیں آئی اور یو کون ہے اس میں کہاں کو جا رہے ہیں کیا نہیں جا رہے ہیں تو ریڈر کو انسیگریشن ہو جاتی ہے تو کہتا ہے اس طرح کا اس کا سٹائل دنا سائیے یعنی کہ اسے شیکسپیر کو موڈر کنا کیا ہے وہ کتا ہے تردیشن ہے تردیشن کا حصہ ہے وہ موڈرن ہے شیکسپیر کنا ہے دونوں چیزیں ہی بیسیکلی تو وہ موڈرنیٹی کو فالون ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آئی ام کلاوشسسسٹ علاقہDer موڈرنز دا پیو ہے یعنے کہ موڈرنٹی کے س часто نوستر ہویا ہے تو وہ خود کو کلاوشسسٹ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کلاوشسسڈ ہونے ہی موڈرنٹی ہے تو دونوں چیزیں اور اس میں موجود ہیں وہ کہتا ہے دونوں چیزیں موجود ہیں کہ آپ پblem کرتی ہے اپس کو veramente chaotic 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 zad موجود ہے مجھے اختلاف بھی سے موجود ہے جسے امپرسنیلٹی کے اوپر ہے امپرسنیلٹی کے اوپر ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں اس لیے میں اس سے امپریس ہوں کہ جو کہا ہے اس کو لکھا اس کے مطابقہ پھر ارنلڈ کی طرح نہیں لکھا کہ ارنلڈ نے کچھ اور ہے لکھا کچھ اور ہے ماتھیو ارنلڈ اپنے ہی پرنسپل سے انہراف کر کے لکھتا رہے ماتھیو ارنلڈ اس نے ایسا نہیں کیا تو یہ چیز بڑی سٹرائکنگ ہے اور اس کے وہ لکھا کمپلیٹ پلیس تو یہ یہ چیز بڑی سٹرائکنگ ہے کہ اس بندے نے اچھی باتیں کی اور ساری کے ساری فالو بھی کی یہ کوئی بڑی بات کر رہی ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا میرا خیال ہے میرے نزیر یہ حران کن بات ہے کرٹسزم کی حوالے سے کہ آپ خود بھی اس کو فالو کر رہے ہیں پہلے تو یہ ہوا نا کہ مثلا کہ آپ دیکھیں اس کی جو پویٹری ہے وہ بیسیکلی اس کی کرٹسزم کے بعد آئی ہے کیا ہے اس نے اپریشنیسٹی کرٹک ہے لیکن اس نے جو پویٹرییاں کی بعد میں کرٹسزم کیا ماتھا جی اس نے لیریکل بیلٹ لکھے تو بیچ میں چھیڑ یہ ڈال گئی کہ جناب پری فیس لکھے پری فیس کے اوپر دونوں میں ٹسل کی ہوگی کون لکھے چلو جی ورڈز ورڈ تسی لے لو پاہ جی تسی ورڈے تو سی لگو وہ لکھا وہ بہت ہی ٹیڑا میڈا لکھ دیا اس نے کہا وہ کرٹک تو نہیں تھا وہ پویٹ تھا تو پھر اس کو کروڑ دینے کے لیے اس نے بیوگرافیاں لٹرییا لکھا اور وہ اپریشنیسٹک ہے بیسیکلی یعنی کہ وہ روولز نہیں ہے اس کے پاس وہ روولز اس نے ڈرائیو نہیں کیا وہ اپریشن جو لیتا ہے اس کو بیان کر دیتا ہے جس نے بھی تھوڑی زیادہ افتر داروں کو بتا دیتی سانے داروں کو روانی ہمی جو تھی ہے کیا رہے کریٹیوٹی کی طرف روڈ تھی روڈ تھی روڈ تھی روڈ جان ہے اب ہاں جی بالکل صحیح ہے اس نے کہا 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 کہاں ایک بھنے کو سائنسزر میں کوئی پویٹ ہے وہ پریشنیسٹک آیا ہے کوئی پویٹری لکھتا ہے کریشنیسٹک آیا ہے اس کو سائنسزر سے ہیں سائنسزر کوئی پویٹری لکھتا ہے دیکھیں بھائی میری بات سنے آپ نے کہا کہ سائنسزر کوئی پویٹری لکھتا ہے یہ جو ہیمن لبرالیزم والے ہیں ہیمن لبرالیزم والے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ آج کو مورل ہونا چاہیے آرٹ کو مورل ہونا چاہیے یہ من کہ اس نے ایسے بھی لکھا ہے اور سارا کا سارا ایمفیسس ہی مورل پر دیا ہے اور کہا کہ ریلیجن کے بغیر زہرہ نہیں ہمارا ٹھیک ہے اس نے اس کے اوپر بھائی میری بات سن کیا ہے میٹھو آرنلڈ کے اوپر اس نے یہ کہا تھا کہ پویٹری کا اپنا ڈومین ہے ریلیجن کا اپنا ڈومین ہے اس کے اپنے فنکشن ہے اس کے اپنے فنکشن ہے اس کے اپنے فنکشن ہوتا ہے اس کو وہی پر فارم کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس ٹرام میں چونکہ یہ خود بہتاں ریلیجن تھا تو یہ مورل کے اوپر بہت مورلیسٹ ہیں ٹھیک ہے اب حمل یہ ہے کہ جو رومن جیکبسون وغیرہ تھے یا ویم سیٹ وغیرہ تھے یہ اس بات کو نہیں مانتے وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں افریکٹیف فیلیسی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں افریکٹیف فیلیسی وہ کہتے ہیں عدب کا اثر نہیں دیکھتے کیا اثر ہو رہا ہے عدب تو عدب ہوتا ہے اس کا مورل تھا ہوتا ہے اس کا مورل بھی ہونا چاہیے اب انہوں نے کہا یہ اسٹھیک پلیر کے لیے ہوتی ہے یہ مورلیزیشن کے لیے نہیں ہوتی اور دونوں ایک ہی دور میں ہوئے ہیں اگر ان میں سے اس ٹیفرنس کو نکال دیا جائے تو ان میں اور ہیمن لیبرلزم والوں میں فرق ہی نہیں نیو کریٹرزم والوں میں اور ہیمن لیبرلزم والوں میں کوئی فرق نہیں ہے اگر اس چیز کو نکال دیا جائے ایک تو یہ اجیکشن اس کا کہ وہ جب مورل کہہ رہا ہے تو واقعی ان کا اجیکشن رائی ہے کس کا کہ لیٹریٹر میں مورل مورل is authority ہاں ہاں یہ رانگ چیز ہے یہ رانگ چیز ہے برائی کو برائی نہیں افیکٹیو نہیں ہونا آپ نے ایک بات یہ اور دوسری بات یہ کہ اس کے حوالے سے اس نے کہا ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی دومین ہے اس پر بھی اجیکشن ہے کہ اگر دیکھا جائے تو وہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے لیٹریٹر اسی کی کوک میں سے تو ریلیجن نکل رہے ہیں اچھا ان کا معنی یہ ہے کہ ریلیجن کی کوک سے لیٹریٹر نکل رہے ہیں میں ترمک کر سکتا ہوں لیٹریٹر شروع ہوا ہے اس وقت کس نے مورا بنایتا ہے کس نے ذول بنایتا ہے کس نے انٹرپیٹیجن کی تھی لیٹریٹرین تو وہاں سے شروع ہوتا ہے بل یہ ان کا ایک ایک اثلاف ہے کہ ایک 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 اپنا نکتہ نظر ہے اور ایون کہ یہ ہمارے ہاں بھی جو لٹریریٹر کے کہہ کے قابل اعتبار لوگ ہیں ان کا بھی یہ معنی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر سے بڑا سوئی سوئی سب سے بڑا لٹریٹر ریلیجن ہوتا ہے اچھ!! نوبل ملا ہے وہ فراڈ سے ملا ہے ہر نے کس oh ٹھو اس کے لیٹریٹر پر نوبل اس کی پھر ایک لوável میاں شخص دیکھیں ایک گناتے ہیں رسل کو جب نوبل ملا تھا اب جس کام کے لئے اس کو ملا تھا وہ اس کا لٹریری ورگ نہیں تھا اس کا سپار لٹریری تھا تو جب انہوں نے کسی کو دینا ہوتا ہے تو پھر خانہ پوری کا اقبال کو عشق نہیں دیا اقبال کا نام آیا تھا اقبال کا نام آیا تھا اسی وقت اس کو ملا ہے اقبال کو نہیں دیا انہوں نے اپنی حجمت اس کا بہت کام ہے لیکن اگر یہ کہ اقبال نے تین قوموں کو متاثر کیا اس نے قوموں کو متاثر نہیں کیا صرف میں آپ کو ایک بابتت ہوں قوم کا تعلق جو ہے نا قوم لفظ قوم جو ہے اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہوتا یہ two nations theory two nations theory بک بک ہم لگ جاتے ہیں یہ just rubbish یہ بکواس چیز ہے عقیدہ اور قوم کوئی تعلق نہیں ہے اب آپ اس کا حوالہ مجھ سے ضرور مانگیں گے ٹھیک ہے اب حضرت صالح علیہ السلام جو تھے ان کے پاس ایک اونٹنی تھی ان کی قوم نے ان کی اونٹنی کو کاٹ دیا اسے کہا ناکات اللہ قرآن کہتا ہے کہ وہ ناکات اللہ ہے اللہ کی اونٹنے سے قریب نہ جانا انہوں نے اس کے ایک ہونٹنے کاٹ دیا یہ گھٹنے کاٹ دیا اسے گرا دیا اور کہا کہ مگوا جو عذاب تو مگوا تے ہو ہم ریڈی ہیں اس کے لئے وہ ریڈی فٹو فیس اٹھ اور پھر وہ کہتا ہے قرآن آگے کہتا ہے کہ ان کو زلزلیں نیا لیا اور وہ اندے مو پڑے تھے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ السلام ان سے مخاطم ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں یا قومی اے میری قوم اب عقیدہ ان کا سین نہیں ہے عقیدہ ان کا سین نہیں ہے تو قوم کا تعلق ایک تو وعد ہے کی قدس میں ہوتا ہے ایک چیز ہوتا ہے ملت جو کہ حضرت شعب علیہ السلام کی شعب علیہ السلام کے واقعات میں ملتا ہے ملت کا لفظ ملتا ہے ملت کا تعلق קدس سے ہوتا ہے اقبال نے چونکہ اس کونسپٹ کے پر واضح لکھا ہے اس کونسپٹ کے اوپر واضح کر کے لکھا ہے کہ قوم اور ملت کیا ہوتی ہے اور قوم اپنا جیوگرافزیکل سیٹنگ سے ہوتی ہے اور ملت جو ہے وہ آقائد سے ہوتی ہے تو اس نے متاثر تو کیا ہے نا قوموں کو یعنی کہ وہ قومیں جو تیریٹری میں رہتی ہیں ان کو متاثر کیا ہے اگرچہ انہوں نے ایزا ملت متاثر ان کی کوشش کیا لیکن ہوئی نہیں وہ کیونکہ اقبال بہت زیادہ ایڈلیس تھا بہت زیادہ ایڈلیس تھا تابخہ کے کاشگر وہ کیا تھا ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بنی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابخہ کے کاشگر یہ ایک بہت زیادہ ایڈلیس اور سٹوپڈ بات ہے اس کے اپنے شہر میں سارا انہوں نے مار مار کے لڑکوں کی درگٹ بنا دی تھی مجھے دو لڑکے مارتے سیال کورٹ میں اس کے اپنے شہر کی مزلیٹی جا کے دیکھ لیں بھائی آپ کسنے کے یہ ایک ہیں ایک بار کہ یہ پرابلم ہے کہ وہ ایڈلیس کا شکار بہت زیادہ تھا لیکن بہت زیادہ اس نے متاثر کی ہے اس کا کام ہے بھائی میرا ویو اس کے اوپر یہ ہے جو کہ میری جو سیکلوجیکل ایڈ ہے جو اس کے لوگ ہم ہی ہیں یعنی کہ جو آپ قریب المرگ ہیں سیکلوجیکلی جو قریب المرگ ہیں یعنی کہ پرانے جتنے ہی بابے ہیں وہ ایڈلیس کا شکار بہت زیادہ کی لٹریچر کو لٹریچر نہیں مانتے اس کی وجہ ایک ہی ہے مورل ریلیجس بیلونگی ٹھیک ہے نصیحت پذیری یہ اس وجہ سے ایسے میں راؤف ہے میری تیچر ہے یہ لیجنڈ این فیکٹ وہ لیجنڈ ہے آدمی فرانس اور امریکہ انہوں نے جا کے پڑھایا ہے وہ ایڈلیٹ سے آگے کچھ نہیں ہے سب بے کار ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایڈلیٹ میں ایک کینن تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے پرنٹس بدلے ہیں چیزیں بدلی ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور کچھ چیزیں آپ کو اپنی ایفرٹ سے کرنے چاہیے اور ایڈلیٹ کا بھی ایک ایفرسنس ہے کہ لوگ کرترسم کی طرف راغب ہوئے ہیں تو یہ ایک سٹوڈنٹ جو بین ایسٹوڈ آف لیٹریچر تو میرا تو یہ ہے کہ ہی اس دیفنیٹلی ایک کینن آف موڈرنیٹی موڈرنیٹی کو شروع اس نے کیا اور آپ کا جتنا اردو ادب ہے جیسے کو اب ترقی پسند کہتے ہیں وہ اس کے زیرے اثر ہیں تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو متاثر کریں اور اب اس کے بک ہے ایفیکٹ آف ایلیٹ رجمی کان نے چاہر لکھی ہے مجھے بول گیا ہے ایفیکٹ آف ایلیٹ ایک بک لکھی ہے کہ اس کے کام نے کس کے چیزوں کو متاثر کی ہے تو اگر آپ اس کو گوگل کریں تو آپ اس کو نظر آجے گی وہ بہت بلکی بک نہیں ہے تو کام تو اس کا کانٹیبیشن تو اس کی ہے لیکن اب ہم سے کہیں کہ اس کے اپر کورسن مارک ہے بھی یہ جو لاسٹ فلم میں دوبارہ سٹائٹلی کے ساتھ پاہنگا اس کا مطلب ہے کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ اوہٹ کو تو اس کی اپر کورسن میں اور دوسری بات کی اس کی نہیں دیکھنا اور نہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے لیکن تردیشن کے زیادہ اثر ہونا چاہیے بچہ آپ اس نے جو ویسٹ لینڈ کے اندر جو چیزیں بیان کی ہیں وہ اس کے اپنے دور کے پرابلم ہیں تو اس کا اپنا ٹیلنٹ ہے کہ اس نے اس کو کس طرح کیا ہے در حقیقت کا اس کو اندویج ویل ٹیلنٹ کیا ہے کہ وہ تردیشن سے جوڑا رہے یہ ٹیلنٹ ہے کہ وہ ٹریڈیشن سے جڑا رہے ہیں ٹھیک ہے جناب اور یہ ایسے پڑھا ہے میرے پاس جو کہ آپ کو یہ آپ سپوسٹ کی رہے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں گے اور اگر کوئی فردر کومنٹ آپ کو کرنا ہے تو کل اور اس کے بعد ہم اس کو ختم کر دیں گے دو ہیں جناب میٹا فیسکل پویٹس ٹھیک ہے دو ہیں کل اس کے بعد میں کوئی رائٹنگ آپ سے لے سکتا ہوں کل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں پرپیئر نہیں ہوں اور میں تھاگیاں اور میں ٹھوٹا ہوں یہ انہوں نے میرے سے مگوائی تھی اب آپ ان سے پوچھ لیں وہاں وہی کہہ رہا اب ان سے پوچھ لیں کہ آپ کی کروانی ہے تو کروالیں اچھا وہاں وہ نسات چلا جائے یہ بیٹا یہ آپ کا اپنا موبائل ہے پکڑنے پکڑنے موسیقی